بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیشی حدمت ہے سرمزہر کلیم صاحب کا بہترین شاہکار عمران سیریز ون ٹو ون عمران اپنے فلیٹ میں موجود تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی باجتی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا منکہ مصمی علی عمران امیسیدی سیاکسن بدک تمام بول رہا ہوں عمران نے بڑے مصمی سے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا سفدر بول رہا ہوں عمران صاحب کیا ہوا ہے آپ کو آج جو آبدک تمام بول رہے ہیں دوسری طرف سے سفدر کی آواز سنائے دی تو عمران کی چہرے پر بے اختیار مسکراہ ہٹ رہیں گئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نے تو یہ سوچ کر سلام نہ کیا تھا کہ ناجار نے کس کا فون ہے سلام کے قابل بھی ہے یا نہیں لیکن تم نے بھی نہ سلام نہ دعا بس اتنا کہہ دیا کہ سفدر بول رہا ہوں کہ آج پہلی بار بول رہے ہو عمران نے مسنوی گسیلی لحچے میں کہا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نے تو اسی لئے سلام نہیں کیا تھا کہ آپ کے موزے سلام بہت اچھا لگتا ہے سفدر نے ہستے ہوئے جواب دیا تو پھر ایک بار سے کیا ہوتا ہے دس بار سلام سنو عمران نے کہا ارے ارے بس میں نے اسی لئے فون کیا ہے کیا فوراں مسجولیہ کے فلیٹ پر آ جائیں پوری ٹیم یہاں موجود ہیں سفدر نے عمران کو روکتے ہوئے کہا کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ اگر عمران کو روکا نہ گیا تو وہ واقعی دس بار پورا سلام دھرا کر ہی ہموش ہوگا کیا مطلب کیا تم نے خطبہ نکاح یاد کر لیا ہے عمران نے بڑے بیچین سلحچے میں کہا تو دوسری طرف سے سفدر بے احتیار ہستیاں آپ آئیں تو صحیح پھر بات ہوگی سفدر نے ہستے ہوئے کہا لیکن میں نے تو بھی ناشتہ نہیں کیا ہے نہ چائے پی اور تمہیں معلوم ہے کہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ رات کے پورے کھانے سے ناشتے کا ایک لکمہ انسان کی صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے اب تم ہو سوچو کہ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا اور سلمان سے میں نے ناشتہ مانگا تو اس نے بجلی کا بل نکال کر منہ سامنے رکھتی اور حقیقت یہ ہے سفدر سعید یار جنگ بہادر کے بل دیکھتے ہی میرا فیوز اڑ گیا اور جس ترہاچ کر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہر آدمی کا فیوز اڑا رہتا ہے جبکہ بل اس کے باوجود اتنا آ جاتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ سرسلطان کی جاگیر حاصل کروں پھر اسے بیش کر ایک ماہ کا بجلی کا بل ادا کروں تک ورٹ ریکارڈ میں میرا نام بھی آجائے اور اس آدمی نے بجلی کا پورا بل ادا کیا ہے امران کی زبان میرٹ کی کینچی کی طرح چل پڑی آپ بجلی کا بل ساتھ لے آئیں ہم کوشش کریں گے کہ چندہ جمع کر کے آپ کا بجلی کا بل ادا کر دیں لیکن آئیں جلدی سفدہ نے مسکراتے ہوئے کہاں چندہ واقعہ حبصورت لفظ ہے کہا جاتا ہے کہ پاکیشیائی قوم دنیا کی سب سے فیاض اور صحیح قوم ہے ویسے کسی غریب کو دس روپے دینے سے جان نکلتی ہے کسی محنت کا شریڑی والے سے گھینڈہ بحث کی جاتی ہے کہ وہ کرایا بیس روپے کیوں مانگ رہا ہے جبکہ ٹیکسی والے کو ٹپ کے طور پر پچاس روپے کا نوٹ دے دیا جاتا ہے کہ اس طرح شان بڑھتی ہے اور چندہ تو بہرحال ادھار ہوتا ہے آقویت میں اس کا بدلہ بہرحال ضرور ملے گا اس لئے ایسا نہ کریں کہ جولیہ کے پلازہ کے باہر چادر بچھا کر اور اس پر بجلی کا بل رکھ کر چندے کی اپیل کر دی جائے اگر جولیہ ساتھ کھڑی ہو جائے تو یقین کہ روادی شہر کے بل ادا کرنے جتنا چندہ اکٹھا ہو جائے گا جائے تو پھر اسے روکنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہو سکتا کمال ہے کیا زمانہ آ گیا ہے کہ سچی بات بھی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا سلیمان مارکٹ گیا ہوا تھا اسی لئے لباس تبدیل کر کے وہ فلیٹ سے باہر آئے اور مخصوص طالع لگا کر وہ سیڈیوں ترتا ہوا نیچے آ گیا چلا مہباد اس کی کار تیزی سی اس رہائشی بلازہ کی طرف بڑھے چلی جا رہی تھی جہاں ان دینوں جولیہ کا فلیٹ تھا کیونکہ سیکرر سرویس کے ممبران جلدی جلدی اپنی رہائش کا ہے تبدیل کرتے رہتے تھے رہائشی بلازہ کی پارکنگ میں امران نکار روک گیا اور پھر نیچے ہو ترکار اس نے جب وہاں سیکرر سرویس کے تقریباً تمام امران کی کارے دیکھی تو وہ بے اختیار مسکرات کا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا تیسری منزل پر جولیہ کے فلیٹ کے سامنے پہنچ کر اس نے کال بیل کا بٹن ڈریس کر دیا کون ہے ڈور فون سے جولیہ کی آواز سنائی دی کیا یہ برف کی شہزادی مطلب ہے کہ سنو پرنسس میس جولیانا فرس وارٹر کا فلیٹ ہے باہر بہت گرمی پا رہی ہے اس لیے میرا حیال ہے کہ اندر برفانے ہوائیں چل رہی ہوں گی امران کی زبان رواہ ہو گئی دوسری طرف سے بغیر کوئی جواب دی ایک کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی رابطہ ہتم کر دیا گیا اور چل اللہ مہباد دروازہ کھلا اور دروازے پر سفدہ نظر آیا ارے ایک عمال ہے مجھ سے پہلے ہی گرمی کے ستائے ہوئے لوگ یہاں موجود ہیں امران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا امران صاحب آنے والا سلام کیا کرتا ہے سفدہ نے ایک طرف ہڑتے ہوئے کہا اور اگر تم والاکمہ سلام کیا کر دروازہ کھول دیتے تو پھر میں کیا کرتا اس لیے پہلے آدمی کو اتمنان سے بیٹھنے دو کچھ خاطر دوازہ ہو جانے کے بعد سلام بھی کر لیں گے تاکہ والاکم سلام بھی ہو جائے تو چلو کچھ کھایا پیا ہوا ہو تو امران نے کہا تو سفدہ رہس پڑا اس نے دروازہ بند کر کے اسے لوگ کیا اور پھر وہ دونوں سیڈنگ روپ میں آگئے جہاں صوفوں پر ساری سیکرر سرویس موجود تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا احلیان فلات نمبر اون نمبر تو مجھے خود بھی معلم نہیں ہے امران نے چونگر کہا پھر صدیقی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا والاکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو تازہ واد بسات ہوائے دل صدیقی نے جواب دیا کیا کیا مطلب تمہیں اتنی فارسی آتی ہے پھر تو تمہاری آئل فیکٹری ہونی چاہیے اور اس طور میں جس کی آئل فیکٹری ہو وہ تو ملینئر ہوتا ہے امران نے آنکے پھاڑ کر صدیقی کو دیکھتے ہوئے کہا تو صدیقی سمیز سب لوگ بے احتیار حس پڑے امران صاحب فارسی کا آئل سے کیا تعلق صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ پڑو فارسی بیچو تیل اس کا پس منظر یہ تھا کہ مغل دور میں فارسی سرکاری زبان تھی فارسی بولنے والے کی معاشرے میں بڑی عزت اور احترامت اور فارسی بولنے والے کو سرکاری مناسب ملتے تھے پھر مغلیہ دور حدم ہو گیا اور گریٹ لینڈ نے یہاں قبضہ کر کے اپنی زبان کو سرکاری زبان کا درشہ دے دیا جس سے فارسی بے تکیر ہو گئی اور فارسی پڑھنے والوں کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ تیل گلی کوچوں میں پھر کر فروخت کرتے بھیریں تب سے یہ ضرب المثل بنی تھی کہ پڑو فارسی بیچو تیل لیکن آج کل آئل کا زمانہ ہے اس لئے آج کل پڑو فارسی بیچو آئل ہی کہا جاتا ہے اور صدیقی نے بقاعدہ فارسی بولی ہے امران نے تفصیل سے وضاحت کرتے ہوئے کہا تمہاری باتوں کا چرحہ کبھی بند بھی ہوتا ہے نہ چانے تمہاری زبان میں اس قدر کرنٹ کہاں سے آتا ہے کہ مسلسل بولتے ہی چلے جاتے ہو جولیا نے مو بنا دے ہوئے کہا جب مہمان کی ذات افضائی سنداز میں ہوگی کہ نہ اسے چائے پیش کی جائے گی نہ شربت اور اس کی گفتگو کے بھی چرحے چرح سے تشبیح دی جائے گی تو بتاؤ بیچارہ مہمان کیا کرے امران نے کہا تو سب بے اختیار حس پڑے سوری میں بچائے لے کراتی ہوں جولیا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئی امران صاحب نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا سب دنے جولیا سے مہاتب ہو کر کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سلیمان اسے ناشتہ نہ بنا کر دے جولیا نے چیلنج کے انداز میں کہا ارے تو مسٹیڈیا کے ناشتے کو ناشتہ کہتی ہو صرف چار کیمہ بھرے حال اس کیسے ترزرات ہوئے پراتھے چار انڈوں کو اوملیٹ آٹھ دس سلائے اس مکھن کے ایک بڑی ٹکیا اور لب ریز لب سوس قسم کی چائے کا ایک آپ اسے ناشتہ کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں دل صاحب اولاد سے انصاف طلب ہے ارے سوری دل صاحب ناشتہ شدگان سے انصاف طلب ہے امران کی زبان ایک بر پھر روان ہو گئی جبکہ جولیا مسکراتے ہوئے موڑی اور کچن کی طرف بڑھ گئی امران صاحب کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کو یہاں کیوں کال کیا ہے صالحہ نے اچانک امران سے محاطب ہو کر کہا ہاں بہت اچھی طرح معلوم ہے بلکہ پوری تفصیل کی ساتھ معلوم ہے بلکہ جو تم سب کے لئے نامعلوم ہے مجھے وہ بھی معلوم ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا معلوم ہے صالحہ نے حیرت بری لہشے میں کہا یہی کی صفدہ نے خطبہ نگاہ یاد کر لیا ہے اور تم سب میرے باراتی بن کر یہاں موجود ہو پس دھولے کی کمی رہ گئی تھی تو وہ میں نے پوری کر دی ہے امران نے جواب دیا بس بس سواب بھی دیکھتے رہنا یہی دمہارے مقدر میں ہے سامنے بیٹھے ہوئے تنویر نے فوراں ہی مو بناتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار حس پڑے امران صاحب ہوتیل گرانڈ میں آشرات ایک حصوصی فنکشن ہے اس فنکشن میں چار یورپی ممالک کے قومی رقص پیش کیا جائیں گے پورے شہر میں اس فنکشن کو اٹین کرنے کا بہار چڑھا ہوا ہے اور ہم نے معلوم کیا ہے کہ تمام سیٹیں ایڈوانس بک ہو چکی ہیں ہم نے سوچا کہ آپ سے درخواست کی جائے ہمیں یقین ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی بندوست کر لیں گے صدی کی اصل بات پہ آ گیا اور اسے لمحے جولیا بھی ٹری میں چائے کی پیالے اور پیالے میں بسکٹ رکھے ہوئے آ گئے اور اس نے چائے کی پیالے اور بسکٹ کی پلیٹ امران کی سامنے رکھتی کیا زمانہ آ گیا ہے پہلے زمانے میں دودھ پلائی کی رسم ادا کی چاہتی تھی اب چائے پلائی چاہتی ہے امران نے کہا تو سب بے اختیار کہہ کہا مار کر ہس پڑے یوں دودھ پلائی کی رسم کیا ہوتی ہے جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا شادی کی موقع پر دلہ اپنے ہاتھ سے دلہن کو دودھ پلاتا ہے اور دلہن اپنے ہاتھ سے دلہا کو سب در نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا بھی بے اختیار ہس پڑی امران صاحب یہ سن لیجئے کہ ہم کوئی بہانہ نہیں سنیں گے ہمیں یہ فنکشن ہر حال میں دیکھنا ہے صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا پھر سب نے ہتا کہ جولیا نے بسکیت تائید کر دی جبکہ امران ہموش پیٹھا چائے پینے اور بسکٹ کھانے میں مصروف رہا اس نے کوئی جواب نہ دیا امران صاحب پلیز اس بار سب در نے کہا میں تو پلیز بلکہ ایور پلیز ہوں فنکشن میں کوئی گھسنے دیتا بھی پلیز نہ گھسنے دیتا بھی پلیز امران نے جواب دیا امران صاحب اب سیٹوں کا بند بس کریں باقی باتیں چھوڑیں صالحہ نے کہا ارے ارے اپنے چیف سے کہو ساری دنیا اس کے روح سے ڈرتی اور کامتی رہتی ہے سرسلطان جیسے جہاندیدہ سیکیٹری ہارجوز کی آواز زن کر زہم جاتے ہیں اور ہوتیل گرینڈ والے کیا بیشتے ہیں امران نے جواب دے دے ہوئے کہا چیف اسے کاموں میں مدحلت نہیں کرتا اسی لئے آپ سے کہہ رہی ہیں ہاور نے کہا تم ڈپٹی چیف سے کہو ابھی فون کرے دیکھو گرینڈ ہوتیل کا مالک بغیر جوتے کے بھاگتا ہوا یہاں آ جائے گا امران نے جواب دیا نہیں میں اس معاملے میں بطورے ڈپٹی چیف بات نہیں کر سکتی جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا ارے تم نے ہام ہے اس کا ہوا بنا لیا ہے اسے کون پوچھتا ہے وہاں تنویر نمو بنا دے ہوئے کہا تم مجھے چلنج کر رہے ہو مجھے علی امران امیسی دی ایسی آکسن کو کو قیدو تو وہ پورا حال حالی کرا دے گا امران نے کہا چلو ہاتھ کنگن کو آر سیکھ کیا امران صاحب آپ سیٹوں کا انتظام کرا دے پھر تنویر کو کہیں گے کہ وہ آپ سے معافی مانگ لے گا سفدہ نے کہا اچھا چلو کر دیتے ہیں تمہارے انتظام شام کو پہن جانا ہوتیل امران نے بڑے شہانہ انداز میں کہا ہمیں تم پھر اعتماد نہیں ہے ابھی ہمارے سامنے بند بس کرو اور کنفرم کراؤ کہ واقعی سیٹے بک ہو گئی ہیں جولیا نے کہا اور امران نے سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دی اہر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائے دی ہوتیل گراند کے چیرمن راحت علیہان صاحب کا حصوصی نمبر دیں امران نے کہا تو وہاں سب ساتھی ایک دوسرے کو مانی ہے نظروں سے دیکھنے لگے ان سب کے ہونٹو پر مسکراہت رنگ نے لگی تھی جبکہ دوسری طرف سے انکوائری آپریٹر نے نمبر بتایا امران نے کرائیل دبایا اور انکوائری آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر تیزی سے پریس کرنا شروع کر دیا اہر میں اس نے ایک پر پھر لاؤڈر کا بٹن 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 کیا دوسری طرف گھنڈی بجنے کی آواز سنائے دی پھر ریسیور اٹھا لیا گیا یس پی ای ٹو چیئرمن ایک نسوانی آواز سنائے دی پرنس اف ڈھم بول رہا ہوں چیئرمن صاحب سے بات کرائے امران نے اس بار واقعی شہانہ انداز میں کہا سوری چیئرمن صاحب آج بہت مصروف ہیں کل بات ہو سکتی ہے کل دس پہ جے دوسری طرف سے کہا گیا اور رابطہ ہتم ہو گیا تو امران نے ریسیور رکھ دیا چلو ایک دن میں کیا ہوتا ہے کل بات کر لیں گے امران نے ایسے لہچے میں کہا جیسے کل کا وقت لے کر اس نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو فنکشن آج ہے اور تم کل کی بات کر رہے ہو کل تو ویسے ہی ہوتیل میں اولو بول رہے ہوں گے جولیا نے کارٹ کھانے والے لہچے میں کہا ارے ان یورپی ممالک کے ڈانسوں میں کیا ہوتا ہے بیمانی اچھلگود اب وقت تک ڈانس تو کرنے سے رہے جس میں عشقی پوری کہانی شعاروں میں سنا دی چاہتی ہیں امران نے مو بنا دے ہوئے کہا ہم کچھ نہیں جانتے سنا تم نے اور تمہیں اسی وقت سیٹوں کا بندبس کرنا پڑے گا جولیا نے میس پر مکہ مالتے ہوئے انچی آواز میں کہا ابھی تو خدبہ نکاح بھی نہیں پڑا گیا اور ابھی سے یہ حال ہے جناب سفدر صحیح صاحب لیز اپنی گم شدہ یاداشت کو مزید گم کر دو امران نے کہا تو سبھس پڑے جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو ہمیں سیٹے جاہیں ابھی اور اسی وقت جولیا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا اچھا تم خدب بتاؤ کہ میں کیا کر سکتا ہوں امران نے بڑے مصمی سے لہچے میں کہا لیکن اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا اور ایک پر پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے آہر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا جیس پی ایٹو چیئرمین وہی نسوانی آواز سنائی دی کہاں ہے چیئرمین ان سے بات کراؤ وانیس گرینڈ ہوتیل کو بہم دماغوں سے اڑا دے چاہے گا امران نے بڑے کرہ سے لہچے میں کہا آپ کون ہیں آپ کون صاحب ہیں دوسری طرف موجود لڑکی امران کی آواز اور بہم دماغوں کی آواز سنن کر بری طرح بوکھلا گئی تھی میل امران بول رہا ہوں چیئرمین صاحب میرا نام جانتے ہیں جلدی کراؤ بات امران نے اسی طرح کرہت لہچے میں کہا وہ اپنے رہائش کا پر ہیں وہ خود فون پر نہیں آ رہے ہیں ان کی بیگم بات کر رہی ہیں آپ ان سے بات کر لیں لڑکی نے جواب دیا اور ساتھ ہی رہائش کا کا نمبر بھی بتا دیا گیا وہ لڑکی واقعی امران کی بات سن کر ہوف زدہ ہو گئی تھی اور نمبر بتاتے ہو اس نے رابطہ ہتم کر دیا تو امران نے کریڈل لبایا پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دی لاؤڈر کا بٹن پہلے ہی پریس تھا اس لئے اسے دوبارہ پریس کرنے کی ضرورت نہیں تھی دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائے دی رہی تھی امران نے کہا تو اس کے تمام ساتھیوں کی جہروں پر ہلکی سی حیرت کی تاثرات برائی اور نوٹی بوائی تم نے کیوں فون کیا ہے کیا کوئی حاصل بات تھے دوسری طرف سے حیرت بری لہشتی میں کہا گیا لیکن لیکن جا اس پر حاصل بے تکلوف آنا تھا آپ کی شہر نامدار سے سنا ہے کہ مجھ پا کر گھر میں بیٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے آپ کو آگے کر دیا ہے کیا واقعی ایسا ہے کیا اب انکل سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا امران نے کہا کیوں نہیں کر سکتا اور کسی سے کریں یا نہ کریں تمہارے ساتھ تو ضرور بات کریں گے لیکن ایک بات پیش کی بتا دوں کہ اگر تم نے فنکشن میں سیٹو کی بات کرنی ہے تو واقعی اب نہیں مل سکتی میں نے ہوت سبچیکنگ کی ہے دوسری طرف سے کہا گیا آپ بے فکر ہیں مجھے اور پی ڈانسوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ اچھا ہولڈ کرو دوسری طرف سے قدر مطمئن لہچے میں کہا گیا پھر لائن پر ہموشی تاری ہو گئی ہیلو راہتھان بول رہا ہوں چان لمحو بعد ایک ماردانہ آواز سنائے دی آپ کا بتیجہ علی امران ام ایس ای ڈی ای سیاکسن بول رہا ہوں بگ انکل امران نے کہا اوہ تم اوہ اسی لئے تمہاری آنٹی نے میرے کمرے میں فون لنک کر دیا ہے کیا بات ہے کیوں فون کیا ہے راہت علیہان نے کہا آپ کی اور ہماری بات بگ انٹی تو نہیں سن رہی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ سڑکوں پر چھٹکیاں بجاتے نظر آئے امران نے کہا یہ کیا بکواس ہے کہ آپ تمہیں بڑوں کا عطب کرنا بھی شکھانا پڑے گا راہت علیہان نے ہاں سے اسی لئے لہنے میں کہا میں نے اسی احترام کی پیش نظر تو جھٹیاں چٹھانے کی بجائے چھٹکیاں بجانے کے الفاظ بولے ہیں بگ انکل اور اگر بگ انٹی کو معلوم ہو گیا کہ وی آئی پی سپیشل ونگ کی دس سیٹے بگم نفیسہ جہان اور ان کے رشتہ داروں کے لئے بک کرائی گئی ہر حصوصی طور پر آپ کی اجازت سے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا امران نے کہا کیا مطلب کیا کہنا جاتے ہو تم کیا فضول باتیں کر رہے ہو یہ سیٹے کوئی بھی ایڈوانس بک کرا سکتا ہے راہت علیہان نے اس پر حقیقی گزیلے لہجے میں کہا وہ فلم ابھی اور اسی وقت بگانٹی تک پہنچائی جا سکتی ہے جس میں لکشری پلازا کے ایک سپر لکشری فلیٹ نمبر ایک سو پانچ میں بگ انکل کا نکاب اگم نفیسہ جہان سے پڑھائے جا رہا ہے امران نے کہا تم تم یہ تم کیا کہہ رہے ہو نانسنس یہ کیا مطلب یہ فلم کیسے بن گئی کس نے بنائی ہے راہت علیہان نے امران کی بات سن کر قدرے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا تو کچھ بھی ہوں آپ کا پیارا بتیجہ ہوں یہ بات ذہن میں رکھ لیں اور ساتھ یہ بھی کہ صرف آپ کہیں نہیں بلکہ بگانٹی کا بھی بہت ہی پیارا بتیجہ ہوں امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تم تم فنکشن میں آ جانا تمہاری سیٹے موجود ہوں گی راہت علیہان ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا نہیں بگ انکل کوئی رسک نہیں آپ اپنے مانیچر کو حکم دے دے میں دس منٹ بعد اسے فون کر کے کیوں سے کنفرم کروں گا ورنہ پھر وہی جراغوں میں روشنی نہ ہونے کی شکایت ہوگی آپ کو امران نے کہا تم بہت بڑے بلاک میلر ہو بہت بڑے اب میں کیا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے کنفرم کر لینا لیکن وہ فلم اس کا کیا ہوگا رہت علیہان نے کہا وگل ما نیگٹیو آپ تک مہنچاتی جائے گی امران نے کہا اوکے اوکے ٹھیک ہے کنفرم کر لینا دوسری طرف سے انتہاری تمران بھرے لحشے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تمہارے لئے اب مجھے گالیاں بھی سننا پڑتے ہیں حبیس رو اور بلاک میلر کی الفاظ بھی سننے پڑتے ہیں امران نے مو بناتے ہوئے کہا تم واقعی حتناک بلاک میلر ہو یہ فلم تب نے کہا سے اور کیسے حاصل کی جولیا نے کہا ارے کیسے فلم اور کہا کہ فلم مجھے سپر فیہا سے اطلاع ملی تھی کہ راہت علیہان نے کسی نفیسہ جہان سے دوسری شادی خفیہ طور پر کی اور شادی لکشری پلادہ کے فلائٹ میں ہوئی ہے تمہیں تو معلوم ہیں کہ انٹیالیجس میں بڑے لوگوں کی خفیہ سرگرمیاں ریپورٹیں ملتے ہی رہتی ہیں یہ بات ایک سال پہلے میں نے سنی تھی اور آج کام آگئے امران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن امران صاحب آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وی آئی پی کے سپیشل وینگ میں سیٹیں بیگم نفیسہ جہان اور اس کے رشتہ داروں کے لئے بکھ ہیں سبزر نکاح پچھلے ماہ اس ہٹیل میں ناچ کانے کے ایک بینہ رکبہ میں مقابلہ ہوا تھا جس میں ایوارڈ بھی دیئے گئے تھے اور صدر مملکت نے اس فنکشن میں شرکت کی تھی مجھے تو ہیرین ناچ کانے سے کوئی دلجسپی نہیں ہوتی لیکن میں ویسے ہی کھانا کھانے کے لئے وہاں گیا تو پتا چلا کہ ایک سیٹ بھی حالی نہیں ہے میں مینجر رسمی تھا ان کے پاس چلا گیا اس نے مجھے بتایا تھا اس بارے میں اس نے مجھے فنکشن میں سپیشل سیٹ کی آفر کی لیکن میں صرف کھانا کھانا تھا اس لئے وہ میں نے مینجر کے آفس میں بیٹھ کر کھائے اور اصل فائدہ یہ ہوا کہ بلدینے سے بھی بچ گیا البتہ یہ بات تہہ ہے کہ ہر فنکشن میں سپیشل وینگ نفیس لوگوں کے لئے بک ہوتا ہے امران نے جواب دیا یہ مخصوص سیٹیں حالی رکھی جاتی ہیں کیونکہ آخری لمحات میں صدر صاحب اپنے فیملی سمیز فنکشن دیکھنے آ سکتے ہیں یا پھر اسی طرح اور بھی وی آئی پیز ہو سکتے ہیں انہیں آخری لمحات میں پر کیا جاتا ہے ورنہ حالی رکھی جاتی ہے لیکن بکنگ ریجسٹر میں مختلف ناموں سے یہ بک دکھائی جاتی ہے امران نے کہا اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھائے اور نمبر پریش کرنے شروع کر دیئے انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائے دی گرینڈ ہوتیل کے مینجر اسمتھان کا نمبر دیں امران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا پھر امران نے کرادل لبائے پھر ٹون آنے پر انکوائری آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر پریش کر دیں پی اے ٹو مینجر گرینڈ ہوتیل رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائے دی مینجر صاحب سے بات کراؤں میرا نام علی امران ہے امران نے کہا اوہ یہ سر یہ سر دوسری طرف سے اسی انداز میں کہا گیا جیسے اسے پہلے سے ہی حکم دیا گیا ہوں ہلو اسمتھان بول رہا ہوں جانلم ہوباد ایک باری سے آواز سنائے دی علی امران ایم اے سی ڈی اے سیاکسن بول رہا ہوں امران نے پھر مخصوص لہتے میں کہا اوہ امران صاحب آپ اپنے چیرمن صاحب پر کیا جادو کیا ہے وہ تو بہت بکلائے ہوئے تو انہوں نے مقامل سپیشل ونگ آپ کو لوٹ کرنے کا ناصر فکم دیا ہے بلکہ بار بار یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو فون آئے تو آپ کو کنفرم کر دی جائے کہ بکنگ ہو چکی ہے حالانکہ وہ تو بڑے بڑے لوگوں کو ایسے موقع پر ڈانڈ دیتے ہیں مینجر نے مسکراتے ہوئے لہچے میں کہا وہ میرے بیگر انکل ہے اور میں ان کی بیگم کا مشترکہ پسندیدہ بھانجا ہوں اور اب وہ میرے لیتنا بھی نہ کریں گے امران نے کہا تو دوسری طرف سے مینجر ہس پڑا بہرحال میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ دس سیٹ آپ کے لیے بک کر دی گئی ہیں سپیشل ونگ کی مینجر نے ہستے ہوئے کہا شکریہ امران نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا اس کی چہرے پر فاتحانہ مسکراہت رنگ نے لگی جینز اور اس پر صرف پولہ والی ہاف پازو کی شرٹ پہنے آنکھوں پر صرف رنگ کے شیشوں والی جدید ڈیزائن کی اینک لگائے ریٹا جدید موڈل کی سیاران کی گاڑی کے ڈرائونگ سیٹ پر بیٹھی سنداز میں کار جلا رہی تھی جیسے وہ کاروں کی ریس میں حصہ لے رہی ہو اس کے سرخوں سفید چہرہ جوش کی وجہ سے گہرہ سن ہو رہا تھا اور وہ آگے کو جھکی ہوئی ہاتھوں میں موجود سٹیرنگ کو اس طرح گھما رہی تھی جیسے وہ کوئی کھلونا ہو اور بار بار سٹیرنگ کو اس طرح گھما رہی تھی جیسے وہ کوئی کھلونا ہو اور تیزی سے دائیں بھائی گھمانے سے اس کی تیز رفتار کار سڑک پر دوڑنے والی گاڑیوں کی سنداز میں کارتی ہوئی آگے بڑی چلی جا رہی تھی جیسے سڑک پر جادو کا تماشا ہو رہا ہو وہ جن جن کاروں کو کارتے ہوئی جس انداز میں گزر رہی تھی ان کاروں کے ڈرائیوروں کی چہروں پر پسینہ آنے لگ جاتا لیکن ریٹا کے چہرے پر مسرد بڑا جوش نمائے تھا اسے اس کھیل میں بڑا لطفہ رہا تھا کہ اچانک دور سے ٹرافک پولیس کی گاڑی کا محصول سائرن سنائی دینے لگا جو تیزی سے قریب آتا جا رہا تھا اور ریٹا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اپنی پوش سیٹ سے لگا لی اس کے ہونٹ بنچ کے اور چہرے پر ایسے کفت کے تاثرات نمدار ہو گئے جیسے کسی بچے کو اس کا پسندیدہ کھیل کھیلنے سے روک دی جائے اس نے کار کی رفتار کم کر دی تھی اور ساتھ ہی سائیڈ اشارے دیتے ہوئے مختلف لائنوں سے گزرتے ہوئی اس لائن پر آگئے جس پر ٹرافک نہیں ہوتی ٹرافک پولیس کی کار اب اس کے سر پر پہنچ چکی تھی پھر جیسے ہستے کار ہوگی پولیس کار اس کے سامنے سائیڈ پر کر کر روک دی گئی اور کار میں سے دو پولیس آفیسر نکل کر ریٹا کی کار کی طرف بڑھنے لگے جبکہ ریٹا کار میں ہلکی ہلکی موسیقی سننے اپنے ایک ڈانگ کو اس انداز میں ہلا رہی تھی صرف پندرہ منٹ رہ گئے ہیں اور ان پندرہ منٹ میں مجھے ہر قیمت پر کراؤس ہاؤس پہنچنا ہے اب تمہاری مرضی ہے مجھے یہاں روکے رکھو یا ریٹا نے بھرہ دیمے لہچے میں کہا جبکہ پولیس آفیسر نے جب کار دیکھا تو ان دونوں کو یک لہت جھٹکہ سا لگا کیونکہ کارڈ پر سپیشل ایجنٹ کراؤس کے الفاظ کے ساتھ نیچے ایک چھوٹی سی تصویر بنی ہوئی تھی جس میں ایک کعاب کی تصویر تھی جس کے پنجوں میں ایک معصوم فاختہ بڑھ پڑا رہی تھی اور دونوں پولیس آفیسر اچھی طرح جانتے تھے کہ اکریمیا کی کراوز ایجنٹی جسے حال ہیمیں قائم کیا گیا ہے اس کے بارے میں کیا حکمات ہے ان دونوں نے ریٹا کو بقاعدہ سیلیوٹ کیا پھر کارڈ واپس کر دئیے میں صاحبات اس رفتاری کی تو اجازت ہے لیکن دوسروں کے لئے حضرناک ڈرائیونگ کرنے سے گریز کریں یہ ہماری درحواث ہے کارڈ لینے والے پولیس آفیسر نے کارڈ واپس کرتے ہوئے منت پر لہچے میں کہا تمہارا کیا حیال ہے کہ کراوز میں ایسے لوگ بھرتی کیے گئے ہیں جو ڈرائیونگ بھی نہیں کر سکتے اور حاصل طور پر اس کی سوپر ایجنٹ کیوں ریٹا نے مو بناتے ہوئے کہا سوری میس ہم نے آپ کو روکا مافی کے ہواستگار ہیں دوسروں پولیس آفیسر نے ایک پر پیچھے ہٹ کر سلیوٹ کیا اور تیزی سے اس طرف اپنی گاڑی کی طرف بھاگے جیسے ان کے پیچھے پاگل کتے دوڑے ہیں ہونچان لمحوں بعد ان کی گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی تو ریٹا نے مسکراتے ہوئے کارڈ کو واپس ڈیش پورڈ میں رکھا اور کارڈ سٹارٹ کر کے وہ لینس بدل دی ہوئی سپیڈی لائن میں آگے اور ایک پر پھر اس نے پہلے جیسے پرجوش کھیل کا آغاز کر دیا اب اس کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ تیز تھی لیکن تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ایک چک پر اس کی کار ٹرافک کے ساتھ آگے بڑھنے کی بجائے دائیں طرف جانے والی سڑک پر مڑ گئی جس پر ٹرافک بہت کم تھی اور تھوڑی تیر بعد اس کی کار ایک چار منزلہ ہوتیل کے کمپاؤن گیٹ میں داہل ہو کر ایک طرف بنی ہوئی پارکنگ کی طرف بڑھ گئی پارکنگ میں کاروں کے تعداد بہت کم تھی کیونکہ بھی دن چڑے دو گھنٹے ہی ہوئے تھے جبکہ ایسی ہوتلوں میں شام کو رش ہوتا ہے پھر رات گئے تک یہاں ہوبرونک رہتی ہے ریٹا نے کار ایک خالی جگہ پر روکی اور نیچے اتر کر اس نے کار لوگ کی تو پارکنگ بائی نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور بڑے موت بانہ انداز میں کار ریٹا کی طرف بڑھا دیا تینکیو ریٹا نے کہا اور کارٹ لے کر اور اس نے اپنے کاندے سے لٹکے ہوئے بیگ میں ڈھارا پھر دیسے اس قدم اٹھاتی ہوئی مین گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی ہوتیل کا وسیعہ عریس ہال تقریبا سنسان پڑا ہوا تھا ریٹا سیزی کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی جہاں تین حبصورت لٹکیاں چہروں پر دلاویز مسکراہر سجائے موجود تھی ایس اے تھارڈی وان ریٹا نے قریب جا کر مدھم لہشے میں کہا ایس اے لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور کاؤنٹر کی نیچ لہانے میں موجود ایک کارٹ نکال کر اس نے اس پر دست حد کی اور کارٹ ریٹا کی طرف بڑھا دیا دیسری منزل کمرہ نمبر چالیس لڑکی نے کہا تو ریٹا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور لفٹ کی طرف بڑھ گئے لفٹ آپریٹر کو اس نے کارٹ کی جلک دکھائی اور دیسری منزل کہہ دیا ایس اے لفٹ آپریٹر نے بڑے موت پانہ لہشے میں کہا اور ریٹا چل لمحو بات دیسری منزل پر پہنچ گئے یہاں مسلح افراد موجود تھے جن کی جسموں پر بقاعدہ یونی فارم تھی ریٹا نے کارٹ ان کی طرف بڑھا دیا کس نمبر میں جانا ہے ایک گارڈ نے گور سے کارٹ کو دیکھتے ہوئے کہا نمبر چالیس ریٹا نے جواب دیا اوکی گارڈ نے جیب سے بال پوائنٹ نکال کر کارٹ پر مقصود سے شان لگاتے ہوئے کہا اور کارٹ واپس ریٹا کے ہاتھ میں دے دیا تینکیو ریٹا نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر وہ کمرہ نمبر چالیس کے سامنے رک گئی دروازہ بند تھا اور سائٹ پر کسی کا نام درش نہیں تھا پلیٹ تھالی تھی دروازے کی درمیان ایک بار ایک سی درس موجود تھی ریٹا نے کارٹ اس درس میں ڈال دیا چل لمحو بات دروازہ مکان کے انداز میں کھلتا چلا گیا ریٹا اندر داہل ہوئی تو اس کے قب میں دروازہ ہوت بہت بند ہو گیا یہ ایک مکمل سوٹ تھا جس میں ڈائننگ ڈرائنگ سٹنگ روم اور ایک ڈبل بیٹروم تھا اور اس سے اندھائی شہانہ انداز میں سجائے گیا تھا ریٹا آگے بڑی اور سٹنگ روم میں کرسی پر بیٹھ گئی سامنے میں اس پر فون موجود تھا اس کی بیٹھتا ہی فون کی گھنٹی باج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ریٹا بول رہی ہوں سپیشل ایجنٹ تھارٹی وان ریٹا نے کہا تو دوسری طرف سے بغیر کچھ کہے رابطہ ہتم کر دیا گیا اور ریٹا نے بھی ریسیور رکھ دیا لیکن اس کے چہرے پر کسی کوفت یا بیزاری کے تاثرات موجود نہیں تھے تقریباً پانچ پینل پت گھنٹی ایک پر پھر باج اٹھی تو ریٹا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ریٹا بول رہی ہوں سپیشل ایجنٹ تھارٹی وان ریٹا نے کہا جارش کہاں ہے دوسری طرف سے ایک رہ سے آواز سنائی دی وہ اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ ساحل پر تھا میں نے اس سے ریڈ کوشن بھیج دیا ہے وہ پوچھنے والا ہوگا ریٹا نے جواب دیا جب وہ آ جائے تو تم دونوں سپیشل ویسے آفیس میں آ جانا دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ رابطہ ہتم ہو گیا تو ریٹا نے ریسیور رکھ دیا پھر تقریباً آ دے گیا انٹے بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان جس نے گہرے براؤن رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اندر داہل ہوا اس کی چہرے کے نکوش اور اس کی بالوں کے خوبصورت مردانہ سٹائلوں سے کوئی یونانی دیوتا داہر کر رہا تھا ہائے ریٹا اس نوجوانے اندر داہل ہوتے ہی بڑے لگاوٹ بڑے لہجے میں کہا ہائے جارج بڑی جلدی فراغت مل گئی سویٹی سے ریٹا نے ہستے ہوئے کہا اور تمہیں معلوم دو ہے اس کی عادت بہرحال کہکمات ہے جارج نے قریب آ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا سپیشل ویسے آفیس پہنچنے کا حکم اللہ ہے ریٹا نے اٹھتے ہوئے کہا اچھا وہ جارج نے کہا پھر وہ دونوں بارٹروب میں داہل ہو گئے وہاں ایک بڑا اور ہاسا چوڑا بارٹروب موجود تھا جارج نے اسے کھولا تو اندر لیڈیز کپڑے ہینگروب پر ٹنگے ہوئے تھے جارج نے سائیڈ پر موجود ایک بٹن ڈرس کیا تو وہ اندر گھوم گیا جس میں کپڑے تھوڑا وہاں نیچے جاتی ہوئی سیڈیاں نظر آ رہی تھی جارج اندر داہل ہوا پھر تیزی سے سیڈیاں اترتا چلا گیا اس کی پیچھے ریٹا بھی اندر داہل ہوئی لیکن دو سیڈیاں اتر کر اس نے دور سے پیر مارا تو اس کے اکب میں علماری کا وہ حصہ گھوم کر بند ہو گیا سیڈیوں کے احتدام پر ایک بند دروازہ تھا سالچاش نے اپنا دائیں ہاتھ دروازے پر لگی ہوئی پلیٹ پر رکھ کر دبایا اور پھر پیچھے ہٹ گیا اس کے بعد ریٹ آگے بڑی اور اس نے اپنا بائیں ہاتھ پلیٹ پر رکھ کر دبایا اور وہ بھی پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تو ہلکی سی گرگرہ ہٹ کے ساتھ لوہے کباری دروازہ اندر کی طرف کھل گیا سامنے ایک چھوٹی سے رہ داری تھی جس کے احتدام پر ایک اور دروازہ تھا جو لکڑی کا تھا لیکن وہ کھلا ہوا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے اس کھلے دروازے کو کراس کر کے اندر داہل ہوئے یہ کمرہ آفیس کے انداز میں سجا ہوا تھا میز کی ایک طرف انچی پشت کی سیاہ چمرہ چڑی ریوالونگ چیر موجود تھے جبکہ میز کی دوسری طرف چار عام کرسیاں رکھی ہوئی تھی میز پر صرف ایک سیاہ رنگ کا فون پیس موجود تھا اور کچھ نہیں تھا وہ دونوں کرسیاں پر بیٹھ گئے تو چند لمحوں پاس سائٹ کے دروازہ کھلا اور ایک لمبے کا لیکن بانس کی طرح دبلہ آدمی جس کا سر درمیان سے گنجا تھا جبکہ سائیڈوں پر جانروں کی طرح لہراتے بال تھے چہرہ امچور کی طرح سکھا ہوا تا البتہ اس کے آنکھیں بڑی بڑی تھی اور اس پر اس نے موٹے چیشے کی انکھ چڑھائی ہوئی تھی اور ان چیشوں کے پیچھے اس کے بڑی بڑی آنکھیں کچھ بزید پھیلے ہوئے نظر آ رہی تھی اندر داہل ہوا تو جارج اور ریٹا دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے بیٹھو یہ سب کچھ صرف اس لے کیا جاتا ہے کہ چیکنگ ہو سکے کیونکہ آج کل میک اپ کا فون واقعی روچ پر پہنچ چکا ہے آنے والے پانس کی طرح لمبے آدمی نے قدرے چیہتے ہوئے لہچے میں کہا اس کی آواز پتلی تھی لیکن تیز تار چھوڑی کی طرح تھی یہ سچیف ہم سمجھتے ہیں ریٹا اور جارج نے بیک جواب ہو کر جواب دیا کبھی پاکیشہ گئے ہو چیف نے گرسی پر بیٹھتے ہی پوچھا یہ سچیف میں دوبار گیا ہوں جوش نے جواب دیا اور میں تین بار چیف ریٹا نے کہا گر تم دون اکراوس کی سپیشل ایجنٹ اور ایک ایسا کیس سامنے آیا ہے کہ میں نے بہت گور کے بات تم دونوں کا اندھاب کیا ہے چیف نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ان دونوں کی جہروں پر مسارت کے تاثرات ابر آئے ہم آپ کے اعتماد پر پورا اتریں گے چیف دونوں نے بیک آواز ہو کر کہا تم دونوں نے اس مشن کو پاکیشہ سیکرٹ سرویس سے اور حصوصا اس کی حضرناک ایجنٹ علی امران سے بچانا ہے چیف نے کہا تو وہ دونوں چونگ پڑے کیا یہ مشن براہ راست ان سے مقابلے کا ہے جوش نے کہا لیکن مشہور تو یہ ہے کہ پاکیشہ سیکرٹ سرویس کو کسی نہ کسی انداز میں پاکیشہ میں ہونے والی کاروائی کا علم ہو جاتا ہے اور اسے اس مشن کا بلازمن علم ہو جائے گا اب میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں کہ مشن کیا ہے چیف نے کہا تو جورج اور ریٹا دونوں کی چہروں پر اشتیاق کے تاثرات اوپر آئے چیف نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک صرف رنگی فائل نکالی اور جورج کے طرف بڑھا دی اسے پرلو پھر مزید بات ہوگی چیف نے کہا تو جورج نے فائل کھولی فائل میں دو صفحات ہے و ان صفحات کو پڑھنے لگا ریٹا بھی گردن موڑ کر ساتھ ساتھ فائل پڑھ رہی تھی تھوڑی دیر بعد جورج نے فائل بند کر دی اور اسے اپنے سامنے رکھ لیا کیا پڑا ہے تم نے چیف نے پوچھا چیف پاکیشیا کے شمال علاقوں میں ایک علاقہ ہے راج کر جو دشوار گزار اور پہاڑ علاقہ ہے اور وہاں اندھائی گن جنگلات اس علاقے میں پاکیشیا کی حفیال ایبورٹری ہے جس میں مزائل اپ ٹو ڈیٹ کے نام سے خصوصی فارمولے پر ریسرچ کی جا رہی ہے یہ اندھائی خفیال ایبورٹری ہے اس سے پہلے بلاک ایجنسے اور ریڈ ایجنسی کے ایجنٹوں نے اس پورے علاقے کا اچھان مارا ہے لیکن وہ اس ایبورٹری کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں کر سکے البتہ بعد میں ان کی لاشتار الحکومت کے ویران علاقوں میں ملتی رہی ہیں جوش نے کہا ایکریمیا نے بھی سیٹلائٹ کے ذریعے اس کی چیکنگ کی لیکن سیٹلائٹ بھی اس لیبورٹری کا سراغ نہیں لگا سکا چیف نے کہا کیا وہاں کوئی لیبورٹری ہے بھی صحیح یا نہیں جوش نے کہا لیبورٹری وہاں موجود ہے کیونکہ کئی بار مواصلاتی سیٹلائٹ نے وہاں سے مخصوص سگنل کیچ کیا ہے لیکن ان سگنل سے صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ راجکر علاقے میں بہرحال لیبورٹری موجود ہے چیف نے کہا اس کی کوئی سپلائی لائن ہوگی دار الحکومت میں کوئی پارٹی وہاں کھانے پینے کی اشیاں اور سائنسی سامان سپلائی کرتی ہوگی ریٹا نے کہا وہاں چیکنگ کی گئی ہے کہ ایسی کوئی سپلائی لائن چیک نہیں کی جا سکی البتہ کہ انتہائی اہم بات کا علم ہوا ہے کہ راجکر کے علاقے میں کوئی قدیم دور کا مندر تھا جس راج مندر کہا جاتا ہے اور اس مندر کے نام پر اس علاقے کا نام راجکر ہے لیکن قدیم دور سے یہ مندر مکمل طور پر منحدم ہو کر غائب ہو چکا ہے اور یہ لیبورٹری اس مندر کے نیچے موجود ہے کیونکہ قدیم دور میں اس مندر کے نیچے بڑے بڑے تیہانوں کا ثبوت ملا ہے مندر زمین سے اوپر تھا اور تیہانے زمین دوست تھے ان تیہانوں میں قدیم دور کے پجاری رہتے تھے ان کے لئے تازہ پانی کا انتظام بھی تھا اور تازہ ہوا کی آمد اور الودہ ہوا کی نکاسی کا سسٹم بھی تھا ایک قدیم مختوتہ میں اس کی تفصیل درج ہے لیکن محلے وقوع کے بارے میں صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ یہ قدیم مندر راجکر میں واقع ہے کہاں واقع ہے اس بارے میں اس مختوتہ میں کچھ درج نہیں ہے لیکن اس مختوتے میں راجکر کا نقشہ ہاتھ سے بنائے گیا ہے اس مختوتے اور اس نقشے کی تصویر ہم تک پہنچی ہے کیونکہ اس مختوتے کو نادر قرار دے کر اس کے اندھائی سختی سے حفاظت کی جاتی ہے لیکن یہ قاپ اندھائی مدہم ہے شاید قدیم دور کاغذ ایسا تھا یا ابتداد زمانہ سے وہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس کی واضح تصویر نظر نہیں آسکتی چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تم اس مختوتہ کو وہاں سے اڑاؤ گے اور اس پر بنا ہوا نقشہ دیکھ کر چیک کرو گے اس نقشے میں جہاں مندر ہے وہاں ایک چھوٹا سا سوچ نشان بنائے گیا ہے تم نے اس سوچ نشان کو چیک کرنا ہے پھر اس لیبارٹری سے وہ فارمولا اڑانا ہے اور لیبارٹری کو تباہ کر دینا ہے پھر یہ فارمولا تم نے اکریمیا پہنچانا ہے فارمولا اکریمیا پہنچتے ہی تمہارا مشن مکمل ہو جائے گا چیف نے پوری تفصیل بتا دے ہوئے کہا اس عمران کو کیسے اس مشن کا علم ہوگا جبکہ راج کر تو پاکیشیا کے دار الحکومت سے بہت دور واقع ہے اور وہاں سیکرٹ سرویس یا عمران کا جانا ناممکن ہے وہاں اس لیبارٹری کی حفاظت ملٹر انٹیلیجنس کرتی ہوگی یہ کوئی اور ایجنسی کیونکہ سیکرٹ سرویس تو پاکیشیا سے باہر مشن مکمل کرتی ہے جاش نے کہا یہ محتوطہ جو تم نے اڑانا ہے یہ پاکیشیا کے نوادرات میں شامل ہے جیسے ہی یہ محتوطہ غائب ہوگا پوری حکومت میں تحلقہ مچ جائے گا کیونکہ پاکیشیا حکومت ایسے نوادرات کے بارے میں بے حد حساس ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نوادرات کافرستان کے لیے مقدس حیثیت رکھتے ہیں لیکن ان کی حفاظت کا انتظام بھی اندھائی سخت کیا گیا ہے کہ خافرستان کا کوئی ایجنٹ کامیاب نہیں ہو سکا لیکن مجھے یقین ہے کہ تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گے اور جیسے ہی اس کی چوری کی حبر عمران تک پہنچے گی وہ لازمان ذاتی طور پر اس پر کام کرے گا کیونکہ وہ ایسے کام اکثر کرتا رہتا ہے اس طرح ہوں سے علم ہو جائے گا اگر اس نے تمہارا سراغ لگا لیا یا اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ محدودہ راج کر کے لیبارٹری کو ٹریس کرنے کے لیے اڑایا گیا ہے تو وہ لا محالہ تمہارے پیچھے لگ جائے گا اور اپنی اہم ترین لیبارٹری اور فارمولے کو بجانے کے لیے پوری سیکرر سروس بھی میدان میں اتر سکتی ہے چیف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے چیف ہم پوری طرح اس حساس مشن کو سمجھ گئے ہیں آپ پہ فکر ہے لیبارٹری بھی تباہ ہوگی اور فارمولا بیکری میں پہن جائے گا جوش نے کہا مجھے یقین ہے اس لئے میں نے تم دونوں کے انتحاب کیا ہے بے کور بات سن لو کہ تم نے کسی صورت کراؤز ایجنسی کو اوپن نہیں کرنا اگر تم کسی صورت پکڑے جاؤ تو تم نے اپنا تعلق بلیک ایجنسی سے داہر کرنا ہے کراؤز ایجنسی کو ہر صورت میں حفیہ رکھا گیا ہے چیف نے کہا یہ چیف یہ بات اس ایجنسی میں شامل ہوتے ہی ہمیں بتا دی گئی اور ہم نے ہمیشہ اس کا حیال رکھا ہے اس پاریٹا نے کہا اوکی اب تم جا سکتے ہو تم پھر وقت کی کوئی قید نہیں ہے لیکن جس قدر جلد ممکن ہو سکے مشن مکمل کیا جائے اور یہ لسٹ ہے پاکیشہ میں چند افراد کی جو ضرورت پڑھنے پر تمہارے کام آ سکتے ہیں یہ بلیک ایجنسی کے لئے کام کرتے ہیں ان کو کوڈ بجھوا دیا گیا ہے اور وہ کوڈ ہے سوپر بلیک چیف نے کہا یس چیف دونوں نے اٹھتے ہوئے کہا ویشو گڑلا کا بیدر سپیشل ویس ایک بھی طرف نکل جاؤ کسی شدید ترین ضرورت کے بغیر نہ مجھے فون کیا جائے اور نہ ہی ٹرانس میٹر کال کیونکہ پاکیشہ سیکرٹ سرویس فون اور ٹرانس میٹر کالوں سے محلیف کو معلوم کر لیتی ہے چیف نے کہا یس چیف جارج اور ریٹا نے کہا پھر وہ دونوں تیزی سے سائٹ پر موجود ایک دروازے کی طرف بڑھ گئے جہاں سے ایک سرنگ نوما راستہ اس ہٹیل کی ایک بھی طرف جانے کلتا تھا اس طرح وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر واپس باہر جا سکتے تھے امران اپنے فلائٹ میں موجود تھا کہ کال بیل بجنے کی آواز سنائے دی پھر کال بیل مسلسل بچتی ہی چلی گئی بند کرو بند کرو اسے جل جائے گی سلمان نے بکھلائے ہوئے انداز میں چہنے اور پھر انہی دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائے دی اور امران جو کتاب پڑھنے میں مصروف تھا اس نے بے اختیار ہونڈ بیچ لیے لیکن سلمان کی شور مچانے پر کال بیل بجنا بند ہو گئی تھی کون ہے سلمان نے ہاں سے گسیلے لہجے میں کہا پھر دروازہ کھلنے کی آواز سنائے دی کیا بڑے صاحب نے آپ کو بھی تک یہ نہیں سمجھائے کہ کال بیل کیسے بجائی جاتی ہے سلمان کی گسیلے آواز سنائے دی میرے سامنے مو نہ کھلا کرو وانا گولی مار کر زمین میں دفن کر دوں گا سمجھے باورچی ہو تو باورچی ہی رہو میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے سپر فیاض کی دھارتی ہوئی آواز سنائے دی ٹھیک ہے میں بھی بات کرتا ہوں بڑے صاحب سے اور بڑی بیگم صاحب سے تاکہ وہ آپ کو سمجھا سکے کہ سلمان کیا ہے سلمان نے بھی اسی لہجے میں کہا ہاں ہاں کر لو فون مجھے دھمکیا دیتے ہو اور یہ دوسری لاسٹ وارننگ ہے آئندہ سے زبان کھولی تو واقعی گولی ماردنگان نانسینس سر پر چڑھا رکھا ہے تمہیں سپر فیاض نے زیادہ اسی لہجے میں کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر سیٹنگ روپ میں داہل ہوا تو امران اس کی استقبال کے لئے اٹھ کھڑا ہوا کیا ہوا ہے تمہیں کیوں مرشے چبا رہی ہو سلمان نے درست تو کہا ہے تمہیں کال بیل بجانے کی بے اداب ہوتے ہیں امران نے کہا کیا کیا مطلب کیا تم بھی اب میری بجائے اس نانسینس باورچی کا ساتھ دوگے تم بھی سپر فیاض نے غصے سے دھارتے ہوئے کہا اب بھی ڈیڈی اور امہ بی اکٹھے سلمان کی کال پر یہاں پہنچیں گے تو پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ سلمان محض باورچی ہے یا کیا ہے ارے تمہیں لاک بار بتایا ہے کہ سلمان باورچی نہیں ہے ڈیڈی اور امہ بی کا لادلہ ہے وہ بچپن سے ہی ہمارے گھر میں پلا بڑا ہے باورچی تو اسے امہ بی نے بنائے ہے امہ بی نے میری زید پر کہ میں لہتا فلیٹ میں رہوں گا تو اسے میری ساتھ بجوائے اور ڈیڈی اور امہ بی مجھ سے زیادہ اسے جاتے ہیں ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا بیٹھو امران نے اسی لے لہچے میں کہا اسے واقعی سپر فیاض کے سلمان کے ساتھ روئیے پر غصہ آ گیا تھا وہ فارق نہیں بیٹھے کہ سلمان کے کال پر بھاگے آئیں گے اور پھر فون تو یہاں پڑا ہے سپر فیاض نے مو بناتے ہوئے کہا آج کل وائرلیس فون آ گیا ہے اس لئے ایک وائرلیس فون باورچی ہانے میں بھی موجود ہے اور سلمان اس پر امہ بی سے باتیں کرتا رہتا ہے اور میرے بارے میں بھی حفیہ ریپورٹیں دیتا رہتا ہے جب سے باورچی ہانے میں فون رکھا گیا ہے میں ہر وقت اسی حیال سے ہی ڈرہ سہما رہتا ہوں کہ نہ جانے سلمان میرے بارے میں کیا قیدے پھر امہ بی کی جوتیاں بھی حالس تیسی چمڑے کی ہوتی ہیں جو ٹوٹنے میں ہی نہیں آتی امران نے کہا تو سپر فیاض کی جہرے پر پہلے بار گبرہت کے تاثرات نمدار ہونے شروع ہو گئے اوہ اس سے منع کرو آئی ام سوری میں دراصل اندھائی پریشانتہ سپر فیاض نے نے معصرت کر لی ہے تم بھی سے ماف کر دو اللہ تعالیٰ بھی معافی کو بہت پسند کرتا ہے اس لئے اب تم ان کے لئے چائے بھی لیاو امران نے انچی آواز میں کہا اسے لمحے سلیمان ٹرولی دکھلتا ہوا اندر داہل ہوا ٹرولی میں چائے کی دو کپور ساتھی بسکٹوں کی دو پلیٹے بھی موجود تھیں فیاض صاحب نے معصرت کر لی ہے یہ ان کا بڑا پان ہے لیکن بہرحال یہ مہمان ہے اس لئے ان کی حدمت تو فرض ہے سلیمان نے برطن میز پر لگاتے ہوئے کہا آئی ایم سوری سلیمان تم واقعی بڑے ظرف کے مالک ہو سپر فیاض نے کہا اور سلیمان اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا تم نے معصرت کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے لیکن یہ بتاؤ کہ تمہاری شانے نزول گیا ہے امران نے جائے کی پیالے اٹھاتے ہوئے کہا ارے ہاں سلیمان کی چکر میں پڑھ کر میں سل بات تو بھول ہی گیا تم یہ بتاؤ کہ کیا یہ انٹیلیجس کا کام ہے کہ وہ کوئی پرانے کتاب تلاش کرتی پھر ہے کہ اب انٹیلیجس کی یہ اوقات آگئی ہے معلوم نہیں تمہارے ڈیڈی کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو جاتا ہے سپر فیاض نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا پرانے کتاب کیا مطلب امران نے حیران ہو کر پوچھا اسے خود اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی یہ دیکھو یہ لیٹر جو وفاقی حکومت کی سیکرٹری نے لکھا ہے اسے پڑھو اور پھر بتاؤ کہ تمہاری ڈیڈی کا کیا علاج کیا جائے سپر فیاض نے جیب سے کاغذ نکال کر امران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا امران نے سپر فیاض سے کاغذ لے لیا اور پھر اسے پڑھنے لگا کاغذ میں وفاقی سیکرٹریٹ کی طرف سے انٹیلیجس پیورو کی ڈیریکٹر جنرل کو لیٹر لکھا گیا تھا کہ ایک قدیم ترین دور کا حاصل لکھا ہوا ایک مسافدہ اسے قدیم محدودہ کہا جاتا ہے سینٹرل نیشنل لائبریڈی کے نوادرات سیکشن سے جرالیا گیا ہے یہ محدودہ راج کر کے علاقے کی قدیم ترین معلوماتی دستاویز ہیں اور یہ ہم نوادرات میں شامل ہے اسے برامت کرانے پر سنجید کی سے کام لیا جائے تم سینٹرل نیشنل لائبریڈی گئے ہو جہاں سے اسے چوری کیا گیا ہے امران نے کاغذ واپس کرتے ہوئے کہاں کہاں گیا ہوں تمہارے ڈیڈی نے مجھے پلائیا اور یہ کاغذ پکڑا کر نادر شاہی حکم دے دیا کہ ایک ہفتے کے اندر یہ اہم دستاویزات واپس آ جانے جائے وانا میرے حلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اب تم بتاؤ کہ انٹیلیجنس کا اب یہی کام رہ گیا ہے کہ چیتروں کی چوریاں برامت کراتی بھیرے یہ چوری اور اس کی برامتگی پولیس کا کام ہے مجھے اس پر بہت غصہ آیا لیکن میں کیا کر سکتا تھا اس لئے تمہارے پاس آئے ہوں کہ تم میرے لئے یہ کام کر دو میرے تو بس میں نہیں ہے سپر فیاض نے فیصلہ کن لہجے میں کہا مجھے وہاں کون پوچھے گا تم تو سپریٹیننٹ ہوں میں کیا کروں امران نے مبناتے ہوئے کہا تو میرے ساتھ وہاں چلو میں انہوں حکم دے دوں گا کہ وہ تمہارے ساتھ تعاون کریں پھر دیکھو کیسے نہیں کلتے وہ تعاون سپر فیاض نے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا لیکن میں تمہارے ساتھ کہا مارا مارا پھرتا رہوں گا پتہ نہیں کہاں کہاں اس محدودے کے پیشے باغنا پڑے اب اس پر ہرچ ہوگا اور تمہیں معلوم ہے کہ پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا ہے اب تو وقت آنے والا ہے کہ پیٹرول میڈیکل سٹوروں سے ڈروپس کسی صورت میں صرف دیکھنے اور بچوں کو دکھانے کے لئے ایسا ہوتا ہوگا پیٹرول حریدنا پڑے گا امران کی زبان رواں ہو گئی مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تمہیں سرا راگ علاپ ہوگے لو یہ رقم رکھ لو سپر فیاض نے جیب سے پرس نکال کر اس میں سے چند بڑے نوٹ نکال کر میز پر رکھتے ہوئے کہا کتنی ہے یہ امران نمو بناتے ہوئے کہا پانچ ہزار پورے پانچ ہزار بے شک گل لو سپر فیاض نے بڑے شہانہ لہچے میں کہا سولیمان جناب آغا سولیمان پاشا صاحب امران نے انچے آواز میں سولیمان کو پکارتے ہوئے کہا جی صاحب دوسرے لمحے سولیمان کسی جن کی طرح کمرے میں نمودار ہو گیا یہ پانچ ہزار اٹھالا سپر فیاض صاحب نے دیئے ہے تم کہہ رہے تھے کہ ہمسائے میں ان کے کسی بچے کی سال گراہ ہے اور بطور ہمسائے ہمارا فرص پنتا ہے کہ بچے کو کوئی توفہ دیں تم کوئی توفہ حرید کر دے دینا امران نے کہا ٹھیک ہے صاحب لیکن پانچ ہزار میں تو کھلونے کا حالی باکس بھی نہیں ملتا آپ کو تو علم ہی نہیں کہ مہنگائی کس قدر بڑھ گئی ہے بہرحال ٹھیک ہے میں نقدر کم دے دوں گا کہ ہوتی ہماری طرف سے کوئی توفہ حرید لیں سولیمان نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا جبکہ سپر فیاض ہونڈ بینچے ہاموش بیٹھا رہا اس کے چہرہ غصے سے سر ہو رہا تھا لیکن شاید اس ہوف سے وہ بولا نہیں تھا کہیں سولیمان بڑے صاحب اور بڑی بیگم صاحبہ کو فون نہ کر دے اب بتاؤ میرے لئے کیا حکم ہے امران نے بڑے حلوس بڑے لہچے میں کہا تم دونوں ہو ہی شیطان تم دونوں مل کر دوسروں کو لڑتے ہو پانچ ہزار میں سالگیرہ کا توفہ ہم پانچ ہزار نہ ہوئے پانچ روپے ہوگے اور سنو میں کچھ نہیں جانتا مجھے خفتے میں یہ نام مراد محتوطہ جاہیے اور بس سپر فیاض نے پھڑ پڑنے والے لہچے میں کہا تم کبھی راج کر گئے ہو امران نے پوچھا تو سپر فیاض بے اختیار چونگ پڑا راج کر وہاں تو گنے جنگلات ہیں لوگ وہاں پر اکنک بنانے چاہتے ہیں لیکن وہاں کوئی عبادی نہیں ہے البتہ میٹھے پانے کی بے شمار چشمیں ہیں راج کر نامی ایک چھوٹا سا گاؤن جنگلات کے آغاز میں ہے میں وہاں اکبر سرکاری کام سے گیا تھا کیوں تم کیوں پوچھ رہے ہو نوادرات بڑی بڑی قیمتوں میں فروخت ہوتے ہیں ایسے ہی کسی جور نے اڑایا ہوگا سپر فیاض نے کہا تم بیٹھوں میں لباس تبدیل کرلوں پھر ہی کٹھے چلتے ہیں سینٹرل نیشنل لائبریری امران نے اڑتے ہوئے کہا تو سپر فیاض نے اس بات میں سرحلال دی اس کے جہرے پر اتمنان کے تاثرات ابر آئے تھے کیونکہ امران نے اس کیس پر دلجسپی لینا شروع کر دی تھی باقیشہ ادارہ الحکومت کے ایک رہائشی کالونی میں کوٹھی کے ایک کمرے میں ریٹا اور جوش موجود تھے وہ اپنے اصل جہروں میں تھے ان کے پاس پینل اقوامی سہاد کے حسوسی کارس بھی تھے اور کاغذات کی روز سے وہ اکریمین نیشنل یونیورسٹی کے شعبہ قدیم تاریخ کے پروفیسر تھے ان کے کاغذات نہ صرف اصل تھے بلکہ باقیشہ آنے سے پہلے انہوں نے اکریمین میں قدیم ترین تاریخ کے بارے میں بقائے تھا وہاں کے پروفیسروں سے حسوسی بریفنگ بھی لی تھی تاکہ اگر کوئی انہیں چیک کرنے پر آ جائے تو وہ اسے کم از کم اطمئن ضرور کر سکے اس وقت وہ دونوں کرسیاں پر بیٹھے درمیانی میں اس پر رکھی ہوئی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کے ایک صفحہ پر جھکے ہوئے تھے اس صفحے پر تقریباً انتھائی گنجل اقصہ نقشہ بنا ہوا تھا اور یہ نقشہ انتھائی پیچیدہ سا نظر آ رہا تھا ایک جگہ صرف رنگ کا دائرہ تھا اور یہ دونوں اس طائرے کو دیکھنے میں مصروف تھے یہ صرف نشان تو بکول جی فسچگا کے نشان دہی ہے جہاں قدیم دور میں راج مندر تھا اور اب وہاں لیبورٹری ہے لیکن یہ نقشہ ہماری سمجھ میں تو نہیں ہو رہا ریٹا نے سیدھی ہو کر مو بناتے ہوئے کہا میرے حیال میں ہم جب تک راج کار کا تفصیلی وزٹ نہیں کریں گے تب تک یہ نقشہ ہمیں سمجھ میں نہیں آسکتا جوش نے کہا یہ نقشہ کئی سو سال پرانا ہے اب تک کتنا عرصہ گزر چکا ہے کیا وہاں سے ہمیں کچھ معلوم نہ ہو سکے گا تمام راستے ہی تبدیل ہو چکے ہوں گے ریٹا نے جواب دیتے ہوئے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن اب کیا کیا جائے یہ کتاب تو ہم سینٹرل لائبریری سے اڑال آئے ہیں اب کیا کریں آگے کیسے بڑھیں جوش نے کہا کسی قدیم تاریخ کے ماہر سے بات کی جائے ریٹا نے کہا وہ کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ یہ بتا دے گا کہ یہ کتاب کتنا عرصہ پرانی ہے اور یہ سوچ نشان مندر کی نشاندہ ہی کرتا ہے اتنا تو ہمیں بھی معلوم ہے میرا حیال ہے کہ ہمیں راج گر آبادی میں جا کر کسی بڑے سے بات کرنی جائے شاید اس طرح ہم وہ اس چکا کے کسی طرح نشاندہ ہی کر سکے یہ بات نہیں چیف اور حکومت کریمہ نے اس معاملے میں تمام ذرائع استعمال کر لی ہوں گے تمہیں یاد تو ہے کہ چیف نے کہا تھا کہ بلیک ایجنسی اور ریڈ ایجنسی کی ایجنٹ اس علاقے میں جاتے رہے لیکن ان کی لاشی یہ ہدار الحکومت کے ورانوں سے ملتے رہی ہیں پھر چیف نے کہا تھا کہ حسوسی سیٹلائٹ سے بھی اسے چیک کرنے کی کوشش کی گئی لیکن سیٹلائٹ کی ذریع بھی اس جگہ کا تائید نہیں کیا جا سکا ایسی صورت میں آپ بتاؤ کہ اور کیا ذرائع ہو سکتے ہیں جوش نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہاری بات درست ہے لیکن یہ لوگ اس قدر شادر ہیں کہ لیبارٹری موجود ہے کام کر رہی ہے لیکن کسی کو اس کا علم نہیں ہے آخری لوگ اس لیبارٹری سے باقی ملک میں آتے جاتے رہتے ہوں گے سامان سپلائی کیا جاتا ہوگا کیا یہ سب جنات کرتے ہیں ریٹا نے کہا یہ سب کچھ اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ دوسروں کو علم نہیں ہو سکتا اور جو معلوم کر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہوں گے ان کی لاشی ورانوں سے ملتی ہوں گی البتہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں کے وزارت سائنس میں کوئی ایسا آدمی ٹریز کر لیں وہاں اس لیبارٹری کے بارے میں ایک انداز تفصیلات موجود ہوں گی جوش نے کہا تو یہ کتاب اور نقشہ جسے ہم نے اندھائی محارت اور کوشش سے چوری کیا ہے یہ سب کچھ بیکار شلا گیا ریٹا نے مو بناتے ہوئے کہا میں نے اسے دیکھ لیا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ جسے میں ایک بار غور سے دیکھ لوں اس سے ساری عمریں نہیں بھولتا اس لئے یہ نقشہ اب میں آنکھیں بند کر کے خود بھی تیار کر سکتا ہوں اس لئے آج رات ہم اسے واپس اس لائبریری میں پہنچا دیں گے جوش نے کہا تو ریٹا بیش تیار ہو چل پڑی واپس کیوں کہیں باہر پھینگ دیں گے یا پڑی رہے یہاں واپس جاگر کیوں رکھے وجہ ریٹا نے اسی لئے رہچے میں کہا میں نے آج اس کتاب کے سلسلے میں کراؤن کے ذریعے معلومات حاصل کی تھی کیونکہ میرے ذہن میں حج شاہ تھا کہ کہیں اتنی اہم نوادر نہ ہو کہ اس کی جوری سے بونچال آ جائے جاش نے مسکرانتے ہوئے کہا ان پسماندہ ملکوں میں کیا بونچال آنا ہے البتہ ترقی افتہ ممالک ان معاملات میں بہت حساس ہوتے ہیں ریٹا نے مو بناتے ہوئے کہا میرا اپنا بھی یہی حیال تھا لیکن مجھے جو معلومات ملی ہیں انہوں نے مجھے چونکا دیا ہے جاش نے کہا تو ریٹا بھی چونک پڑی کیا ہوا ہے ریٹا نے حیرت بڑے لہچے میں پوچھا حکومت پاکیشہ نے اس کا انتہائی اہم سطح پر نوٹس لیا ہے اور باقاعدہ وزارت دہلہ کو حکم دیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر چوری کرنے والوں کو نہ صرف گرفتار کیا جائے بلکہ یہ نوادر بھی ہر قیمت پر برامت کرائی جائے اس کے لئے صرف انٹیلیجنس بیورو کو ہی حرکت میں نہیں لائے گیا بلکہ ملٹر انٹیلیجنس کو بھی حرکت میں لائے گیا ہے اور اب ائرپورٹس اور ہاری اس راستے سے جہاں سے دارالحکومت سے باہر اس محدودے کو نکالا جا سکتا ہے وہاں سپیشل سکینر نصب کر دے گئے ہیں اس لئے یہ لوگ کسی بھی وقت ہمارے سروں پر پہنچ سکتے ہیں اور ہم اصل میشن سے ہٹ کر ہامہ کے بکھیڑے میں پھنچ جائیں گے نقشہ ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا اب یہ کتاب واپس ہو جانے کے بعد تمام سرگرمیاں حتم ہو جائیں گے اور ہم اتمنان سے اپنا کام جاری رکھ سکیں گے جاج نے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے بات تو ٹھیک کی ہے اوکی آج راتی سے واپس پیجوا دو لیکن اب اصل معاملے پر بات کرو اس لئے باٹری کو کس طرح ہارٹ ریس کیا جائے ریٹا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا مجھے کراؤن سے بات کرنے تو شاید کوئی بہتر حال نکل آئے جاج نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے سامنے ہی میس پر موجود فون کا ریسیور اٹھایا پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا لاؤڈر کا بٹن پریس ہوتے ہی دوسری طرف سے گھنڈی بیتنے کی آواز سنائے دی پھر ریسیور اٹھا لیا گیا کراؤن کلاب ایک نسوانی آواز سنائے دی کراؤن سے بات کراؤں میں جاج بول رہا ہوں جاج نے کہا یہ سر ہولڈ آن کرے دوسری طرف سے مدبانہ لہچے میں کہا گیا ہیلو کراؤن بول رہا ہوں جل لمحباد ایک مردانہ آواز سنائے دی لیکن بولنے والے کا لہچہ مدبانہ تھا سوپر بلیک جاج بول رہا ہوں جاج نے ایک اوڑ کے ساتھ ہی حکم دہراتے ہوئے کہا یہ سر مجھے آپ کا نام بتا دیا گیا ہے حکم فرمائیے دوسری طرف سے کہا گیا راج کھڑ میں ہمیں کوئی ایسا گائٹ چاہیے جو وہاں کی قدیم ترین تاریخ سے نہ صرف زبانی ہی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی واقف ہو جاج نے کہا میرے کلاب میں ایک سپروائزر راج کھڑ کا رہنے والا ہے میں اسے معلوم کر کے بتاتا ہوں کراؤن نے کہا کیا وہ قابل اعتماد آدمی ہے جاج نے پوچھا یہ سر ممیرہ آس آدمی ہے ہاں لحاظ سے قابل اعتماد کراؤن نے جواب دیا اس آدمی کے ذریعے جس کے ذریعے وہاں سے سٹھوایا تھا اسے واپس رکھ دے اور اس سپروائزر سے بھی بات کر لیں گے شاید کوئی ایسی صورت نکل آئے جسے ہمیشن مکمل کر سکے جاش نے کہا تو ریٹا نے اس بات میں اسے در ہلایا پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کراؤن کلاب کے کمرے میں سوفو پر بیٹے ہوئے تھے کراؤن سے اس کے آفسس میں ملاقات کر کے اور اسے کتاب واپس رکھانے کے لیے دیکھ کر وہ اس کمرے میں پہنچ گئے تھے کیونکہ انہوں نے خود کراؤن سے یہ فرمائش کی تھی کہ وہ سپروائزر سے کسی لہتہ کمرے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور کراؤن انہیں ہودی سے لہتہ کمرے میں چھوڑ گیا تھا چان لمحبہ دروازہ کھلا اور کراؤن اندر داہل ہوا اس کے پیچے ایک مقام آدمی بھی تھا جس نے بقاعدہ کلاب ملازمین کی یونیفارم بہنی ہوئی تھی اس کے سینے پر سپروائزر کا بیچ لگا ہوا تھا یہ سپروائزر کریم ہے جناب اباو اجداز سے راج کر کے رہنے والا ہے آپ اسے کھل کر بات کر سکتے ہیں یہ میرا قابل اعتماد آدمی ہے کراؤن نے کہا ٹھیک ہے جوش نے کہا تو کراؤن واپس رہا گیا بیٹھو کریم جوش نے کریم سے محاطب ہو کر کہا شکریہ جناب کریم نے مودبانہ لہچے میں کہا اور ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا کریم ہمارا تعلق ہے کریم ہے کہ ایک یونیورسٹی سے اور ہمارا شعبہ دنیا کی قدیم درین تاریخ ہے ہم یہاں قدیم درین دور کی عبادت گاہوں کے بارے میں ریسرچ کرنے آئے ہیں یہ بات حتمی ہے کہ راج کر کے جنگلات میں قدیم دور میں کوئی مندر تھا جس کا وجود اب واقعی نہیں رہا لیکن ظاہر ہے تیرے زمین اس کی اثار موجود ہوں گے ہم وہ اثار ٹریز کرنا چاہتے ہیں کیا تم اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہو ہم تمہیں معقول معافظہ بھی دیں گے جوش نے بڑے نرم لہچے میں بات کرتے ہوئے پوچھا جی ہاں ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ راج کر میں ایک بہت بڑا مندر تھا اور دور دور سے لوگ اس مندر میں آتے جاتے رہتے تھے اور اس علاقے کا نام بھی اس مندر کے نام پر یعنی راج مندر کے نام پر راج کر رکھا گیا تھا کریم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا کیا اس جگہ کی کسی طرح نشاندہ ہی ہو سکتی ہے جہاں یہ مندر تھا جوش نے اشتیا کا میز لہچے میں پوچھا جناب مجھے تو معلوم نہیں ہے بلکہ میرے والد نے بھی کبیس کا ذکر نہیں کیا البتہ ہمارے راج کارڈ میں 110 سالہ ایک بزرگ رہتے ہیں ان سے بات کی جائے تو شاید کوئی حال نکل آئے کریم نے کہا کہ ان کی یاداشت قائم ہے اتنی عمر میں جوش نے کہا جی ہاں اس قدر عمر ہونے کے باوجود وہاں سے صحت مند ہے کریم نے جواب دیا تو ٹھیک ہے ہم گراؤن کو کہہ دیتے ہیں تم جا کر انہیں یہاں لے آؤ ہم ان سے بات کر لیں گے اور انہیں بھی انعام دیں گے اور تمہیں بھی معافظہ دیا جائے گا جاش نے کہا آپ صاحب سے کہہ دیں کیونکہ مجھے دو روز جانے میں اور دو روز آنے میں لگیں گے وہ مجھے چار پانچ دنوں کی چھٹی دے دیں پھر مجھے ان بزرگ کو واپس جا کر چھوڑنا بھی ہوگا کریم نے کہا کیوں نہ انہیں یہاں آنے کی تکلیف دینے کی بجائے ہم ہدھ کریم کو ساتھ لے کر وہاں ان کے پاس پہن جائے ریٹا نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے اس طرح ہم بزرگ کو لانے اور پھر پہنچانے میں وقت بھی ضائع نہیں ہوگا ہم کار میں ہدھ وہاں چلے جاتے ہیں جاش نے کہا تو کریم نے اس بات میں سر ہلا دیا سرکاری چیپ حاصی تیز رفتاری سے سینٹرل نیشنل لائبریڈی کی طرف بڑی چلی جا رہے تھی درائیونگ سیٹ پر فیاض تھا جبکہ سائٹ سیٹ پر امران بیٹھا ہوا تھا تم تو شاید زندگی میں پہلی بار کسی لائبریڈی میں جا رہے ہو امران نے سپر فیاض سے محاطب ہو کر کہا میں نے کتابیں ضرور پڑی ہیں لیکن میں تمہاری کی طرح کتابی کیڑا نہیں ہوں سپر فیاض نے مو بناتے ہوئے کہا کتابی کیڑا ہونا تو عزاز کی بات ہے جبکہ کتابی مکوڑا ہونا باعث سے شرم ہے امران نے جواب دیتا ہے کیا مطلب یہ کتاب مکوڑا کیا ہوتا ہے سپر فیاض نے مو بناتے ہوئے کہا کیڑا مکوڑا کہا جاتا ہے کیڑا چھوٹا ہوتا ہے اور مکوڑا بڑے کیڑے یا چونٹے کو کہا جاتا ہے امران نے کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ تم کتابی کیڑے ہو تو میں بڑا ہوں کتاب مکوڑا سپر فیاض نے فہرانہ انداز میں کہا کیڑا تو کتاب کے اندر گھس جاتا ہے اس لئے عالم فاضل شخص کو کتابی کیڑا کہا جاتا ہے اور مکوڑا چونکہ بڑا ہوتا ہے اس لئے وہ کتاب کے اوپر سے گزر جاتا ہے اور ویسے کا ویسے ہی جاہل رہ جاتا ہے امران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اچھا تو میں جاہل ہوں کیوں سپرفیاز نے اسی لے لہشے میں کہا تم نے ہوتی اپنے آپ کو مکوڑا ثابت کیا ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا بس کرو کیا کیرو مکوڑوں کی باتیں لے بیٹھے ہو کوئی کام کی بات کرو سپرفیاز نے مو بناتے ہوئے کہا اپنے کام کی یا تمہارے کام کی امران نے کہا تو سپرفیاز بے اختیار چونک پڑا کیا مطلب یہ تم کیا کہہ رہی ہو سپرفیاز نے پوچھا میرے کام کی تو ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ میں تمہارا بڑا مخلص ہمدرد دوست ہوں تمہارے حق میں ہمیشہ دعائی کرتا رہوں گا اور تمہارے کام کی بات یہ ہے کہ تم ہو تو بینک بیلنس میں اضافہ کرتے رہتے ہو اور مجھے تو بینک کے اندر داہل ہونے کی بھی حمد نہیں ہوتی امران کی زبان رواہ ہو گئی بس بس اپنی پرانی بیل میں بند کر دو وہ پانچ ہزار جو میں نے تمہیں دیئے تھے وہی کافی آپ چاہے انہیں بینک میں رکھو یا جیب میں سپرفیاز نے مو بناتے ہوئے کہا پانچ ہزار اتنی بڑی رقم ہے کہ اگر بینک میں رکھوانے کے لیے جاؤ تو بینک والے حفاظتے پولیس کو کال کر لیتے ہیں اور پوری دنیا کی بینکوں میں فون کی گھڑنٹیا بجنے لگ جاتی ہیں کہ فلاں بینک میں پانچ ہزار روپے جمع کرانے کے لیے لائے گئے ہیں امران کے زبان ایک بر پھر رواہ ہو گئی تم سے تو بات کرنا ہی عذاب ہے ہر بات کو مزاق بنا لیتے ہو سپرفیاز نے شرمندہ سے لہچے میں کہا اس کے ساتھ اس نے جیب سینٹرل نیشنل لائبریری کے کمپاؤن گیٹ میں موڑی پھر اسے ایک طرف بنی ہوئی پارکنگ میں لے جانے کی بجائے لائبریری کے مین گیٹ کی طرف لے جانے لگا ارے ارے ادھر پارکنگ میں لے جاؤ امران نے کہا ہی سرکاری گاڑی ہے سمجھے پارکنگ میں عام گاڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں سپرفیاز نے بڑے فہرانہ لہچے میں کہا اس کے ساتھ اس نے جیب روکی پر نیچے اتر آیا جبکہ دوسری طرف سے امران بھی نیچے اتر آیا اسے لمحے لائبریری کا مین گیٹ کھلا اور چار آدمی بکھلائے ہوئے انداز میں اس طرح باہر آئے جیسے دور سے بھاگتے ہوئے آئے ہوں اور اگر انہیں دیر ہو گئی تو نہ جانے ان پر کیسی کا آیامہ ٹوٹ پڑے گی جج جناب جناب سپریٹیننٹ فیاز صاحب ہیں جناب ایک ادھر مر آدمی نے جس کی آنکھوں پر نظر والے موٹے شیشوں کی انکھ موجود تین تھائی بکھلائے ہوئے لہچے میں کہا وہ امران اور سپرفیاز کے سنداز میں دیکھ رہا تھا جیسے اسے یہ فیصلہ کرنے میں دیکھت پیش آ رہی ہو کہ ان میں سپریٹیننٹ فیاز کون ہو سکتا ہے میں ہوں سینٹرل انٹیلیجیس بیورو کا سپریٹیننٹ فیاز تم کون ہو سپرفیاز نے بڑے کرے ہوئے لہچے میں کہا جج جناب میں سینٹرل نیشنل لائبریری کا سپریٹیننٹ ہو جناب انا نام عادل حسین اور جناب ہم آپ کی استقبال کے لئے حاضر ہوئے ہیں یہ میرے اسسٹنٹ ہے جناب عادل حسین نے اسی طرح بکھلائے ہوئے لہچے میں کہا اچھا تو تم ہو سپریٹیننٹ حیرت ہے ہم ہاں ایسا اہدہ رکھ لیا جاتا ہے یہ علی امران ہے سپرفیاز نے مبناتے ہوئے بڑے حکارت بڑے لہچے میں کہا جیسے اسے پسند نہ آیا ہوگی یہ بکھلائے ہوا آدمی بھی سپریٹیننٹ کا اہدہ رکھتا ہے پورا تعرف کراؤ عادل حسین سے میرا نام ہے علی امران ایم ایسی ڈی ایسی اکسن اور آپ بھی اکیناً آلہ تعلیم یافتہ ہوں گے جب ہی آپ پاکیشیا کی سپڑی اور اہم لائبریری کے سپریٹیننٹ ہیں امران نے پہلے سپریٹیننٹ فیاض سے پھر عادل حسین سے مہاتب ہو کر مسکراتے ہوئے کہا جج جناب میں نے ہاورڈ یونیورسٹی ایکریمیہ سے لائبریری سائنس میں پی ایش ٹی کی ہوئی ہے عادل حسین نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سپر فیاض کا پھولا ہوا سینہ عادل حسین کی بات سن کر بے اختیار سکر سا گیا اندر چلو یہاں کیا بحث چھیڑ کر کھڑے ہو گئے ہو سپر فیاض نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا آئیے جناب آئیے عادل حسین اسی طرح بکلائے ہوئے انداز میں کہا شاید اس کا حسوسی انداز تھا پھر تھوڑی دیر بعد سپر فیاض اور امران ایک بڑے کمرے میں موجود تھے جان لمحوں بہت چپرا سے اندر داہل ہوا اس نے ان دونوں کو سلام کے اور مشروب کی دو بوتلیں جو ملٹی کلر ٹیشو میں لپٹی ہوئیں تھی سپر فیاض اور امران کے سامنے رکھتی اور مڑ کر واپس چلا گیا امران نے عادل حسین کا شکریہ ادا کیا جناب میں آپ کی کیا حدمت کر سکتا ہوں تھوڑی دیر بعد عادل حسین نے کہا ہم اس قدیم کتاب کے چوری کے سلسلے میں آئے ہیں سپر فیاض نے روبدار لہچے میں کہا وہ راج کارڑ والے محتوطہ کی بات کر رہے ہیں آپ عادل حسین نے چونکر کہا جی ہاں عادل صاحب وہی سپر فیاض کے بولنے سے پہلے امران نے اس لئے جواب دیکھ کے سپر فیاض نے محتوطہ کا لفظ سن کر جس طرح مو بنایا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی احمقانہ جواب بھی دے گا جی وہ محتوطہ تو حیرت انگیز طور پر واپس مل گیا ہے عادل حسین نے کہا تو امران اور سپر فیاض دونوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا دونوں کی حالت واقعی دیکھنے والی ہو گئی تھی ان کی شاید تصور میں بھی نہیں تاکہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کیا مطلب آپ تفصیل بتائیں امران نے قدر سخت لہچے میں کہا جواب نواد رات کا سیکشنہ لہتا ہے اور وہاں آنے جانے والے بقاعدہ سکینر کے ذریعے چیکنگ کی جاتی ہے تاکہ وہ سیکشن سے کوئی کتاب یا محتوطہ ساتھ نہ لے جا سکے اور رات کو جب لائبریری کلوز ہوتی ہے تو سب کتب اور محتوطوں کی بقاعدہ فحریص بنائی جاتی ہیں اور یہ بھی عرض کرتوں کہ سکینر سپیشل ٹائپ کا ہے کوئی بھی کتاب رسالہ چھپا ہوا یہاں سے لکھا ہوا کوئی مواجیکنگ کے بغیر پہر جاہی نہیں سکتا اور گزشتہ دس سالوں سے جب سے میں یہاں ہوں اس سیکشن میں کبھی چوری نہیں ہوئی لیکن دو روز پہلے اچانک معلوم ہوا کہ راج کار کے بارے میں انتھائی اہم محتوطہ غائب ہے تمام چیکنگ کی گئی سکینر بھی بقاعدگی سے کام کر رہا تھا لیکن پھر بھی محتوطہ غائب تھا جنانچہ فوراً آلہ حکام کو ریپورٹ دی گئی لیکن آج صبح جب ہم نے لائبریری اوپن گی تو آپ سے تقریباً ڈیٹ کے انٹر پہلے نوادرات سیکشن نے اطلاع دی کہ محتوطہ اپنی جگہ پر موجود ہے جنانچہ ہم نے فوری طور پر آلہ حکام کو اس کی واپسی کی اطلاع دے دی پھر آپ کی آمد کی اطلاع مل گئی تو میں یہی سمجھا کہ آپ اس محتوطے کی واپسی کنفرم کرنے کے لئے تشریف لا رہے ہیں لیکن آپ کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ آپ کے لئے یہ اطلاع نہیں تھی آدل حسین نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا کہاں ہے وہ محتوطہ وغیرہ یہاں منگوائے اسے سپرفیاز نے قدر مسرد برے لہجے میں کہا سوری سر قانون کے مطابق اسے سیکشن سے باہر نہیں لائے جا سکتا آپ وہاں تشریف لے جائیں اور اسے دیکھ لیں آدل حسین نے اس پال دو ٹوک لہجے میں کہا ٹھیک ہے ہم وہی چلتے ہیں عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تم دیکھتے رہو میں جا رہا ہوں اب میری کیا دلچسپی رہ گئی ہے مجھے اس سے زیادہ ہم کام ہے سپرفیاز نے اٹھتے ہوئے کہا تم یہی دہروں میں آ رہا ہوں عمران نے قدر سخت لہجے میں کہا تو سپرفیاز کے چہرے پر اکلہت غصے کے چراغ سے جال اٹھے شاید اسے عمران کے سامنے عمران کا یہ رویہ نہ قابل برداشت محسوس ہوا تھا لیکن وہ بہرحال اسے برداشت اسی لئے کر گیا تھا کہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اس نے مزید کوئی بات کی تو عمران اس کی مزید توہین کر دے گا اب بھی میں ساتھ جاؤں گا سپرفیاز نے ایک جھڑکے سے اٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے وہ عمران نے کہا پھر وہ دونوں عدل حسین کی رہنمائی میں نوادرات کتب سیکشن تک پہنچ گئے وہاں ایک جدید ترین سکینر نس تھا جسے گزر کر سیکشن کے اندر چانو اور وہاں آنا ممکن تھا ایک باوردی دربان بھی وہاں موجود تھا اس نے بڑے مدبارہ انداز میں عدل حسین کو سلام کیا آئیے جناب عدل حسین نے کہا چل لمحوبادوے سیکشن میں داہل ہو گئے جس کے چاروں طرف علماریوں میں قدیم دور کی کتب دستاویزات اور محدودیں موجود تھے وہاں چند افراد محسوس انداز کی بنی ہوئی میزوں کے پیچھے کرسیوں پر بیٹھے کتابوں کے مطالعہ میں مصروف تھے اور وہ ساتھ ساتھ نوٹس بھی بناتے جا رہے تھے عمران سمجھ گیا کہ یہ ریسرچ سکولر ہیں اس سیکشن کے عملہ چار افراد پر مشتمل تھا سیکشن انچارش کا نام فرخ شاہ تھا اس نے آگے پڑھ کر عدل حسین عمران اور سپر فیاض کا استقبال کیا عدل حسین نے سپر فیاض اور عمران کا تعرف کرائے فرخ شاہ کے بارے میں سپر فیاض اور عمران کو بتایا شاہ صاحب اب ہمیں وہ محدودہ دکھائے جو چوری ہوا پھر حد بہت واپس آگیا عمران نے کہا یہ علماری ہے جناب جس میں گزشتہ 40 سالوں سے یہ محدودہ موجود رہا تھا پھر ایک شام جب سیکشن کلوز کرنے کے لئے ہم نے چیکنگ کی تو وہ محدودہ غائب تھا بہرحال جب باوجود تمام در کوشش کہ ہم اسے ٹریس نہ کر سکے تو پھر عالی حکام کو ریبورٹ دی گئی اور آج صبح جب ہم نے سیکشن اوپن گیا تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ محدودہ علماری میں موجود تھا فرخ شاہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا پھر ایک علماری کھول کر اس نے وہ محدودہ اٹھا کر اس میں موجود ایک کارڈ نکال کر وہیں رکھا اور وہ محدودہ عمران کی طرف بڑھا دیا عمران نے وہ محدودہ لے کر کھولا ہی تاکہ اسے محسوس ہوا کہ محدودہ میں سے تیز بو آ رہی ہے اس نے اس سے ناک کے قریب کر کے سونگا اور دوسرے لمحے اس کی چہرے پر حیرت کے تاثرات ابر آئے کیونکہ محدودہ میں سے آنے والی مقصود بو غیر ملکی شراب کی تھی اور یہ شراب یہاں پاکیشہ میں اس قدر مہنگی تھی کہ مقامی طور پر بے حد افراد اس کے متحمد ہو سکتے تھے البتہ غیر ملکی سیاہوں میں یہ شراب کافے مقبول تھی عمران نے ایک پر پھر محدودہ کھول اور اس کی نقشہ اور صفحے پر اس کی نظریں جم کر رہ گئیں کیا یہ دربان جو سکینر کے ساتھ موجود ہے صبح کو ڈیوٹی پر آتا ہے اور رات تک یہی رہتا ہے عمران نے فرق شاہ سے محاطب ہو کر کہا جی ہاں اس کا نام ماجد ہے اور اس کا تعلق ایک پرائیورٹ سیکیورٹی کمپنی سے ہے حاصل مہندی اور فرش شناس آدمی ہے فرق شاہ نے جواب دیتے ہوئے کہا اسے آفیس میں بلائے عمران نے کہا تو فرق شاہ نے اپنی کادمی کو دربان کو بلانے کا کہہ دیا پھر وہ ایک سائٹ پر بنے ہوئے لہتا آفیس میں آگئے جی صاحب جنرل محباد دربان نے آفیس میں آ کر اس سے سلام گلتے ہوئے کہا آپ کا تعلق اس کمپنی سے ہے عمران نے دربان سے محاطب ہو کر کہا تو دربان نے ایک پرائیورٹ سیکیورٹی کمپنی کا نام لے دیا اور پھر عمران کے پوچھنے پر اس نے کمپنی کے آفیس کے ساتھ اپنا رہائشی پتہ بھی بتا دیا عمران نے اس کو شکریہ دا کر کے اسے واپس بجوا دیا پھر فرق شاہ اور عادل حسین کا شکریہ دا کر کے وہ لائبریری سے باہر آ گئے اب تمہارا کیا پروگرام ہے عمران نے جیپ میں بیٹھتے ہی سپر فیاض سے محاطب ہو کر کہا میرا کیا پروگرام ہے اس کی بیچے کوئی بڑا معاملہ ہے اور عمران کو احساس ہو رہا تھا کہ آئندہ دنوں میں اس معاملے پر شاہد مزید کام کرنا پڑے اسی لئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس محتوطے کے اس پر اثرار انداز میں جوری ہونے پھر اس کی ہدھ بہت واپسی کے بارے میں مزید تحقیقات کرے گا راج کرگاؤں کے ایک خاصے بڑے آہاتے میں فرش پر بچی ہوئی دریوں پر اس وقت جارج اور ریٹا کے ساتھ کراؤن کلاب کا ایک سپروائزر کریم بیٹھا ہوا تھا ان کے سامنے ایک بڑا آدمی موجود تھا اس کا چہرہ جوریوں سے بھرا ہوا تھا لیکن وہ صحت ماند اور چاکو جوبت نظر آ رہا تھا اس کے ساتھ دو مقامی آدمی میں موجود تھے بڑے کا نام بابا سجاد تھا بابا سجاد آپ کی عمر اس وقت کتنی ہوگی جارج نے پوچھا میری عمر ایک سو آٹھ سال ہے مجھے کریم نے بتایا ہے کہ اب قدیم راج مندر کو تلاش کرنے غیر ملک سے یہاں آئے ہیں کیا واقعی بابا سجاد نے کہا جی ہاں کریم نے آپ کو درست بتایا ہے کیا آپ کو اس کے بارے میں کچھ علم ہے جارج نے اشتیاق بری لہشی میں کہا مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میری بچپن میں میری دادہ ایک پر مجھے اپنے ساتھ وہاں لے گیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ قدیم دور کا ایک مندر یہاں تھا جو اب حتم ہو چکا ہے بابا سجاد نے کہا کیا آپ اس جگہ کو پہچانتے ہیں جارج نے پوچھا ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ جگہ برگری درختوں کے درمیان تو برگری کے درخت صدیوں سے ایک ہی جگہ چلے آ رہے ہیں بابا سجاد نے کہا برگری درخت وہ کون سا درخت ہے جارج نے حیرت بری لہشی میں کہا یہ درخت نایاب ہے جناب صرف راج گھر کے جنگل میں صدیوں سے یہ درخت کافی تعداد میں موجود چلے آ رہے ہیں یہ چیل کے درخت کی مانند ہے لیکن اس کو صرف رانگ کے گچھے نمہ پھول لگتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ برگری درخت کو دوسری جگہ پر لگانے کی بہت کوشش کی گئی لیکن وہ صرف اس علاقے میں ہی لگتا ہے اور کسی ویران جگہ پر پروان نہیں جارتا اور صدیوں سے یہ درخت اس مخصوص علاقے میں موجود چلے آ رہے ہیں بابا سجاد نے کہا کیا یہ درخت وہی ہیں جو صدیوں پہلے تھے کیا یہ اتنے پرانے ہیں ریٹا نے حیرت بری لہشی میں کہا نہیں پرانے درختوں کی جڑوں سے نئے درخت پیدا ہوتے ہیں اور پرانے گر جاتے ہیں لیکن ان کا مخصوص حیریا صدیوں سے وہی ہے بابا سجاد نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا آپ اس جگہ تک ہمیں لے جا سکتے ہیں جاش نے کہا ہاں کیوں نہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ اب وہاں نہ جائے بابا سجاد نے کہا تو جارج اور ریٹا دونوں بے اختیار چونگ پڑے کیوں وجہ کہ وہاں جانا ممنوع ہے جاش نے کہا نہیں ممنوع تو نہیں ہوگا کام سے جنگل ہے لیکن آج تک جتنے بھی غیر ملکی وہاں گئے ہیں پھر ان کی لاشیں ہی ملی ہیں کہا جاتا ہے کہ وہاں معفوق الفطرت قوتوں کا قبضہ ہے جو کسی غیر ملکی کو وہاں برداشت نہیں کر سکتی بابا سجاد نے جواب دیتے ہوئے کہا اور ٹھیک ہے پھر وہاں جانا ہمارا درست نہیں ہوگا کہ آپ نقشے میں اس جگہ کے نشان دہی کر سکتے ہیں جاش نے کہا کون سے نقشے میں بابا سجاد نے چونگ کر کہا یہ ہمارے پاس موجود ہے یہ بھی صدیوں پرانا نقشہ ہے راج کر گیا قدیم دور میں کسی آدمی نے ہاتھ سے بنایا تھا جاش نے کہا اس کے ساتھ اس نے جیب سے کاغذ نکالا جس پر اس نے ہوتی محتوطے کے نقشے کو بنایا تھا اس میں جگہ سرخ رنگ بھی بھر دیا تھا جہاں اصل نقشے میں سرخ رنگ بھرا ہوا تھا بابا سجاد اس نقشے پر جھگ گیا پھر کریم نے اس نقشے کو سمجھنے میں ان کی مدد کی او او یہ سرخ رنگ جس جگہ ہے یہاں برگری کے درخت ہیں اور برگری کے درختوں پر سرخ رنگ کے پولوں کے کچھے لگتے ہیں اس لئے یہاں سرخ رنگ بھرا گیا ہے بابا سجاد نے کہا تو کیا وہ مندر اس جگہ پر تھا جارج نے اشتیاغ برے لہشے میں کہا ہاں سو فیصد یہی تھا اور کہیں ہو ہی نہیں سکتا مردادہ نے بتایا تھا کہ انہوں نے اس مندر کے اثار ہوتا اپنے آنکھوں سے دیکھے تھے بابا سجاد نے حتمی اور فیصلہ گن لہشے میں کہا اور پھر جب مختلف سوالوں کے بعد جارج اور ریٹا کو مکمل یقین ہو گیا کہ بابا سجاد نے درست نشان دہی کی ہے تو انہوں نے بابا سجاد کو کچھ رکم دی پھر کریم کے ساتھ وہ واپستار الحکومت آگے کریم کو کراؤن کلاب ڈروپ کر کے وہ اپنے رہائش کا پہنچ کے اب نشان دہی کے بعد کیا پروگرام ہے کمرے میں پہنچ کر علماری سے شراب کی بوتر اور گلاس نکال کر پر میز پر رکھتے ہوئے ریٹا نے کہا پروگرام تو مشن مکمل کرنا ہے لیکن میری سمجھ میں یہاں کاروائی کرنے کا کوئی پلان نہیں آ رہا جاش نے کہا کیا مطلب میں سمجھی نہیں تمہاری بات ریٹا نے کہا تم نے بابا سجاد کی بات سنی تھی کہ جو بھی غیر ملکی وہاں جاتا ہے اس کی لاش ملتی ہے اس سے کیا مطلب نکلا یہی کہ وہاں ایسے علات نصب ہے جو وہاں جانے والے کو کسی سکرین پر ظاہر کر دیتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں ایسے علات نصب ہوں جو میک اپ کو بھی چک کر لیتے ہوں اور پھر ان غیر ملکیوں کو ہلاک کر دی جاتا ہو ایسے صورت میں ہم وہاں کیسے جائیں گے اور کیسے مشن مکمل کریں گے جاش نے کہا اور شاید اس لئے تم نے فوراں بابا سجاد کے ساتھ اس علاقے میں جانے سے گریز کیا تھا ریٹا نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا ہاں میں نے سوچا کہ اس طرح ہم فوری طور پر حکومتی ایجنٹوں کی نظر میں آ جائیں گے اور وہ ہمارے نگرانی شروع کر دیں گے جاش نے جواب دے دے ہوئے کہا بہرحال اس نیکشی اور بابا سجاد سے ملنے کے بعد یہ بات تو تہہ ہو گئی کہ مندر اس سرش دائرے کے اندر ہی موجود تھا اور اب اس کے نیچے وہ لیبارٹری موجود ہے چیف نے بھی سرش نشان کے بارے میں یہی کہا تھا کہ اس سے مزید چک کرنا ہے لیکن اصل مسئلہ اس لیبارٹری تک اس انداز میں پہنچنا ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے اور اس کام کے لیے میرے حیال میں ہمیں وزارت سائنس کے کسی حالہ افسر کی جگہ لینی ہوگی ایسے افسر کی جو اس لیبارٹری کے وزرٹ پر آتا جاتا رہتا ہو اس لیبارٹری کا یقینا کوئی حفیہ راستہ ایسا ہے جہاں سے سامان کے ساتھ ساتھ افراد بھی آتے جاتے رہتے ہوں گے ریٹا نے تفصیل سے اور مسلسل بولتے ہوئے کہا ہاں اگر ایسے راستے کا علم ہو جائے تو مشہن آسانی سے مکمل کیا جا سکتا ہے یہاں کے لوگ دولت کی پوجہ کرتے ہیں اور کراؤن بھی ہمیں ڈاج دے سکتا ہے جتنا کام اسے لینا تب وہ لے لیا گیا ہے اب کسی اور سے بات کرنا ہوگی جاش نے کہا کس سے ریٹا نے چونکر کہا چیف نے ایک اور پارٹی کا ریفرنس دیا ہوا ہے چیف کے بکول یہ پارٹی زیادہ باعتماد ہے میں اسے بات کرتا ہوں جاش نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے انکواری کے نمبر پریس کر دی انکواری پریز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی ریڈ سٹار کلاب کا نمبر دیں جاش نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا تو جاش نے ایک ریڈل لبایا پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی آہر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا بٹن پریس ہوتے ہی دوسری طرف گھنٹی بیٹنے کے آواز سنائی دینے لگی ریڈ سٹار کلاب ریسیور اٹھائے جانے کی آواز کے ساتھ ایک نسوانی آواز سنائی دی مسٹر جیگر سے بات کرائے میں جاش بول رہا ہوں جاش نے کہا ہول کرے دوسری طرف سے کہا گیا حالو جیگر بول رہا ہوں چند لمحوں بعد ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی سپر بلیک جاش بول رہا ہوں جاش نے سپر بلیک اکورڈ بھی دوہراتے ہوئے کہا وہ آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں کیا کریمیا سے دوسری طرف سے جنگ کر پوچھا گیا نہیں پاکیشیا کے دارالحکومت سے جاش نے جواب دیا اور پھر حکم فرمائے مجھے آپ کے بارے میں حکامات مل جوکے ہیں جیگر نے کہا کیا یہ فون محفوظ ہے جیگر نے پوچھا جی ہاں آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں جیگر نے جواب دیا تو پھر سنیں پاکیشیا کی شمال علاقے میں ایک مشہور علاقہ ہے راجکر وہاں کے جنگل ہاسا گناہ اور ہترناک ہے وہاں حکومت کے خفیہ لیبارٹری ہے جسے اس حد تک خفیہ رکھا گیا ہے کیا کریمیا کی بلیک اور ریڈ ایجنسیوں کی ایجنٹ اس پارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکے لیکن حاملے سے حتمی دور پر ٹریس کر لیا ہے راجکر جنگل میں برگری درختوں کا ایک کتاب موجود ہے وہاں قدیم دور میں راج مندر ہوا کرتا تھا جو امتداد زمانہ سے حتم ہو گیا ہے اس مندر کی تیہانوں میں لیبارٹری قائم کی گئی ہے وہاں جنگل میں ایسے علاق نصب ہے جو بھی وہاں جاتا ہے وہ سیکیورٹی والوں کی نصروں میں آ جاتا ہے اور دوسرے روز اس کی لاشتار الحکومت کے کسی بیرانے سے ملتی ہے اس لئے ہم وہاں براہ راست کو اقدام نہیں کر سکتے لیکن ہمیں یقین ہے کس لیبارٹری کا خوشفیہ راستہ ہوگا جہاں سے لوگ لیبارٹری میں آتے جاتے رہتے ہوں گے یا سامان وغیرہ سپلائی کیا جاتا ہوگا ہم اس راستے کو تلاش کرنا ہے جارج نے مسلسل بولتے ہوئے کہا لیکن کیا اس کے لئے آپ کے ذہن میں کوئی پلاننگ ہے جیگر نے پوچھا ہاں دو پلان ہے ایک تو یہ کہ لیبارٹری یقین وزارت سائنس کی تحت ہوگی وزارت سائنس کی کسی آلاف سر کو دولت دے کر اسے معلومات حریدی جا سکتی ہیں اور اسی آفیسر کی روپ میں لیبارٹری میں داہل ہوا جا سکتا ہے دوسرا یہ کہ اس لیبارٹری کا نقشہ لازمان وزارت سائنس کی سٹور میں ہوگا اگر اس نقشے کی کوپے مل جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے جارج نے کہا آپ اپنا فون نمبر مجھے تیدے میں کل آپ کو اس بارے میں فون کروں گا مجھے حقین ہے کہ کام ہو جائے گا جگر نے کہا تو جارج نے نمبر بتا دیا پھر ریسیور رہ کر اس نے اتمنان بڑا طویل سانس لیا ویسی اندھیرے میں ہاتھ پیر مارنے والا کام ہے ریٹا نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں لیکن ہو سکتا ہے کہ اندھیرے میں بھی درست نشانہ لگ جائے اور کبھی کبار ایسا ہو بھی جاتا ہے جارج نے ہستے ہوئے کہا اور ریٹا بھی بے اختیار ہست پڑی دوسرے روز وہ لنچ کر کے فارغ ہوئے ہی تھے جارج نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا جارج بول رہا ہوں جارج نے کہا جگر بول رہا ہوں آپ لیز اپنا ریفرنس دوہرائیں دوسری طرف سے کہا گیا ریفرنس سوپر بلیک جارج نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے لاؤڈرے کا بٹن بھی پریس کر دی تاکہ ساتھ بیٹھی ہوئی ریٹا بھی گفتگل سن سکے اور کیا آپ دونوں کی پلان کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ وزارت سائنس میں اس لیبورٹری کے بارے میں وہ لوگ عامی بڑھ رہی ہیں اس طرح تمام لیبورٹریوں کے نقشے لیکارڈ روم میں موجود ہیں لیکن راج کر لیبورٹری کا کوئی نقشہ وہاں موجود نہیں ہے جگر نے جواب دے دے ہوئے کہا ہو سکتا ہے اس لیبورٹری کا نام انہوں نے تبدیل کر رکھا ہو راج کر لیبورٹری کے بجائے کوئی کورڈ نام رکھتی گیا ہو جارج نے کہا اس پوائنٹ پر بھی چیکنگ کر لی ہے البتہ ایک بات کا علم ہوا ہے جگر نے کہا کس بات کا جارج نے چونگ کر پوچھا وزارت سائنس نے بتایا ہے کہ پاکیشیا میں دس لیبورٹری ایسی ہیں جن کا کوئی تعلق وزارت سائنس سے نہیں ہے بلکہ یہ لیبورٹری ایک دوسرے سائنس تان سردعور کی تحت اور سردعور ریڈ لیبورٹری کے انچارج ہیں جگر نے کہا تو اس سردعور یا اس کے کسی اسسٹنٹ سے بات ہو سکتی ہے کہ جارج نے امید بڑے لہجے میں کہا میں کوشش کر رہا ہوں کالیسی وقت فون کروں گا گوڈ بائی جگر نے کہا اور اس کے ساتھ یہ رابطہ ہتم ہو گیا عجیب گورکتندہ بنا رکھا ہے ان پاکی شائیوں نے ریٹا نیمو بناتے ہوئے کہا ہاں تو ہم انہیں احمق اور پسماندہ سمجھتے ہیں لیکن یہ واقعی ذہین لوگ ہیں جارج نے کہا تو ریٹا نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر اگلے روز لانچ کے بعد ایک پر پھر جگر کا فون آ گیا جارج بول رہا ہوں جارج نے کہا جگر بول رہا ہوں ریفرنس دہرائیے جگر نے کہا سوپر بلیک جارج نے کہا اوکی میسٹر جارج میں نے بے حد کوشش کے بعد آخر کر ایک آدمی تلاش کر لیا ہے یہ سائنستان ہے لیکن مستقیل دور پر ایکریمین سٹل ہونا چاہتا ہے جس کے لئے اسے بڑی رقم چاہیے یہ سردعور کا سسٹنٹ ہے اور سردعور اس پر حاصل اعتماد بھی کرتے ہیں یہ اس لیبارٹری کے بارے میں ہمارے مطلب کی معلومات مہیا کر سکتا ہے جگر نے کہا ٹھیک ہے لیکنہ اسے ملاقات کب اور کیسے ہوگی جارج نے پوچھا میں نے اسے رات کو کلاب میں بلائے ہے آج رات گیارہ بجے آپ بھی پہنچ جائے اور کاؤنٹر پر آپ جیسے ہی ریفرنس دیں گے آپ کو میرے پاس پچھوا دے جائے گا جگر نے کہا اوکی ہم پہنچ جائیں گے میں اور ریٹا دونوں جارج نے کہا اوکی دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ رابطہ حتم ہو گیا پھر رات کو ساڑھے دس پجے ان کی کار ریڈ سٹار کلاب کے کمپاؤنڈ میں مڑ کر پارکنگ کی طرف چلی گئی کار ریٹا چلا رہی تھی جبکہ جار سائیڈ سیٹ پر بیٹا ہوا تھا کار پارکنگ میں روک کر وہ نیچے اترے تو پارکنگ میں موجود افراد مڑ مڑ کر ریٹا کی طرف اس طرح دیکھنے لگے جیسے ریٹا کوئی طاقت پر مکنہ تھی اور وہ سب لوہے کی ٹکرے ہوں تمہارا حسن جہاں سر چڑھ کر بول رہا ہے جارج نے مسکراتے ہوئے کہا خسن ہے تو سر چڑھ کر بول رہا ہے ریٹا نے بڑے فہرانہ لہجے میں کہا اور جارج پہ اختیار ہس پڑا پارکنگ بوائی سے کار لے کر وہ کلاب کی مین گیر کی طرف بڑھتے چلے گئے کلاب میں آنے جانے والی لوگوں کے لباس اور انداز سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ کلاب عمرہ اور انچے دبکے کا ہے اس لیے وطمنان سے ہال میں داہل ہو کر ایک سائٹ پر موجود کاؤنٹر کی طرف بڑھتے چلے گئے جہاں دین لڑکیاں موجود تھی یہ سر ایک لڑکی نے ان کے کاؤنٹر کے قریب پہنچتے ہی کارباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا ویسے ریٹا کو دیکھ کر اس کے آنکھوں میں حسد کی جلگیاں نمائی ہو گئیں دین میرا نام جارج اور یہ میری ساتھی ریٹا ہے جیگر سے کہو کہ سپر بلاک کے مہمان آئے ہیں جارج نے کہا اور یہ سر آپ کے بارے میں اطلاع مل چکی ہے لڑکی نے اس پر مودبانہ لہچے میں کہا پھر ایک سائٹ پر کھڑے نوجوان کو اس نے اشارے سے بولایا اس میں اس نوجوان نے قریب آ کر مودبانہ لہچے میں کہا اس نوجوان نے یونیفورم بہنی ہوئی تو اور اس کے سینے پر سپروائزر کا بیج نمائی تھا شوگی مہمانوں کے چیف آفیس تک رہنمائی کرو لڑکی نے کہا یہ اس میں سائیہ سا نوجوان نے کہا اور واپس مڑ گیا جارج اور ریٹا اس کے پیچھے چل دیئے پہ لفٹ کے ذریعے وہ دیسری منزل پر پہنچ گئے یہاں ایک دروازے کے قریب سپروائزر رک گیا تشریف لے جائیں یہ چیف کا آفیس ہے سپروائزر نے کہا تینکیو میسٹر شوگی جارج نے کہا اور اس کے ساتھ یہ جارج دروازہ کھل کر اندر داہل ہوا تو اس کے پیچھے ریٹا بھی اندر داہل ہو گئی یہ ایک خاصا بڑا آفیس اور بڑے شاندار انداز میں سجائے گیا تھا میسٹر پیچھے ایک چوڑے چہرے اور چوڑے سینے کا مالک ادھیڑو مرادمی موجود تھا جو اب اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اس کی تیز نظریں جارج اور ریٹا پر جمع ہوئیں تھیں میرا نام جارج ہے اور یہ سوپر بلیک چارج اور یہ میری ساتھی ہیں ریٹا جارج نے آگے بڑھتے ہوئے کہا میں جگر ہوں اسے دھیڑو مرادمی نے کہا پھر اس نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں جارج اور ریٹا سے مصافیہ گیا اب بہت خوبصورت ہے مادام ریٹا یہاں پاکیشیا میں تو آپ کو دیکھ کر لوگ بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں جگر نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا کیا وہ اس قدر حسن پسند ہے ریٹا نے فہرانہ لہچے میں کہا حسن پسند نہیں بلکہ حسن پرست کہیں جگر نے ہستے ہوئے کہا پھر وہ تینوں ہی ہست پڑے جگر نے شراب انگوائے ابھی وہ بیٹھے شراب پی ہی رہے تھے کہ انٹر کوم کی گھنٹی باج اٹھو جگر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس جگر نے کہا پھر دوسری طرف کی بات سننے لگا انہیں عزت و احترام سے سپیشل آفیس میں بٹھا دوں میں وہی ان سے ملاقات کروں گا دوسری طرف سے بات سنن کر جگر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا وہ سائنستان رشید سلمان آگیا ہے جگر نے جارج سے محاطب ہو کر کہا وہ ہمیں دیکھ کر بدک تو نہیں جائے گا جارج نے کہا نہیں میں نے اسے بات کر لی ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ معلومات ایکریمنز کو چاہیے اور اکم بھی وہی دیں گے گوست نے مجھ سے یہ بے حد پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو اس سے کس قسم کی معلومات چاہیے لیکن میں نے اسے کہا کہ یہ بات بھی وہی پر ہو جائے گی جگر نے کہا ٹھیک ہے تم ہمیں اس سے ملواد و ہم ہوت بات کر لیں گے لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے بارے میں اللہ حکام کو اطلاع دے دے جگر نے کہا نہیں اس بارے میں فکر مت کریں وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتا ہے اس لئے نہ وہ دھوکہ دے گا اور نہ ہی ہمارے بارے میں مخبری کرے گا یہ بات ہے سمجھے جگر نے کہا ٹھیک ہے جگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا آئیے جگر نے اٹھتے ہوئے کہا اور جارج اور ریٹا بھی اٹھ کھڑے ہوئے اس آفیس سے نکل کر وہ لفٹ کے ذریعے چوتھی منزل پر آگئے پھر وہاں ایک بندر بازہ کھول کر جگر اندر داہل ہوا تو اس کے پیچھے جارج اور سب سے آہر میں جگر اندر داہل ہوئی کمرہ سٹنگ روم کے انداز میں سجا ہوا تھا صوفے پر ایک مقامی نوچوان بیٹھا ہوا تھا اس نے سوٹ پہنڈ رکھا تو اس کے سر کے بال کچھری سے تھے اس نے انگوں پر موٹے شیشوں کے انک لگا رکھی تھی ہلو یہ سائنستان ہے رشید سلمان اور رشید سلمان یہ ایک ٹیمنز ہے مسٹر جارج اور مادام ریٹا جگر نے ان کا اپس میں تعریف کراتے ہوئے کہا اب بہت زبردست فگر کے مالک ہیں مادام ریٹا رسمی فکروں کے بعد رشید سلمان نے ایسا بھی سختہ لہجے میں کہا کہ ریٹا کا چہرہ بے اختیار کے لٹا جبکہ جگر بھی مسکرات دیا ہاں میں نے بھی ان کی تعریف کی ہے جگر نے کہا اب میری بھی تو تعریف کریں کہ زبردست فگر کو ساتھ ساتھ لیے پھرتا ہوں مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں جارج نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار حس پڑے آپ سب حضرات کا شکریہ ویسے سچ بات یہ ہے کہ آپ میں سہواتین کے لیے سب سے پرکشش رشید سلمان صاحب ہیں ریٹا نے کہا تو رشید سلمان کا ستہ ہوا جہرہ بے اختیار کھل اٹھا آپ کس فکریں نے میرے اندر نئی روپ پھونکتی ہیں رشید سلمان نے کہا اسے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوچوان ہاتھ میں ٹری پکڑے اندر داہل ہوا ٹری میں شراب سے بڑے ہوئے چار گلاس موجود تھے اس نے ایک ایک گلاس سب کے سامنے رکھا پھر ہاری ٹری اٹھائے واپس چلا گیا اب مقصد کی بات ہو جائے جگر نے گلاس اٹھاتے ہوئے کہا رشید سلمان صاحب راجکر میں ایک لیپورٹری ہے جہاں میزائل کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کسی فارمولے پر کام کیا جا رہا ہے کیا آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے جاج نے رشید سلمان سے محاطب ہو کر کہا جو مزے سے لے کر شراب کی جس کیا لے رہا تھا مجھے تو معلوم نہیں اور نہیں میں کبھی وہاں گیا ہوں رشید سلمان نے جواب دیتے ہوئے کہا وزارت سائنس کے ریکارڈ میں اس لیپورٹری کے بارے میں کچھ نہیں ہے البتہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ دس سپیشل لیپورٹری ہیں جن میں ایک لیپورٹری راج گھڑ والی بھی ہے اور یہ براہ را سرداور کی تحت ہے جاج نے کہا ہاں سرداور کی تحت لیپورٹری ہیں تو صحیح لیکن یہ معلوم نہیں کہ آپ کی مطلوبہ لیپورٹری بھی ان میں شامل ہے یا نہیں لیکن آپ اس لیپورٹری سے کیا جاہتے ہیں رشید سلمان نے شراب کا بڑا سا گھونٹ لیتے ہوئے کہا ہم اس لیپورٹری کا نقشہ جاہیے اس کے حفیہ راستہ اور اس کے بارے میں حفیہ انتظامات کی تفصیل جاج نے کہا آپ ان کا کیا کریں گے رشید سلمان نے کہا ہم انہیں اکریمیا لے جا کر کسی بڑی پارٹی کی ہاتھ فروخت کر دیں گے اور کیا کریں گے جاج نے امو بناتے ہوئے کہا مجھے کیا ملے گا رشید سلمان نے اس پر سنجیدہ لحچے میں کہا آپ کیا چاہتے ہیں بولے جاج نے کہا دس لاکھ ڈالر اور اکریمیا میں آپ نے مجھے سیٹل کرانا ہے رشید سلمان نے کہا کوئی دھوکہ نہیں ہوگا لیکن آپ بھی کوئی دھوکہ نہیں کریں گے رشید سلمان نے کہا رشید سلمان صاحب کیا آپ کو مشفر اعتماد ہے ریٹا نے کہا تو سلمان چونگ پڑا ہاں کیوں رشید سلمان نے چونگتے ہوئے جواب دیا میں دس لاکھ ڈالر ہداپ کی گھر آ کر آپ کو دوں گی اور کم اس کم ایک ہفتہ آپ کی مہمان نوازی کا لطف بھی اٹھاؤں گی آپ واقعی آئیڈیل مرد ہیں ریٹا نے پڑے چذباتی سے لہشے میں کہا میرے گھر او نہیں میں آپ کو وہاں نہیں رکھ سکتا رشید سلمان نے کہا یہ انتظام میں کر دوں گا میرے پاس کئی حالی لیکن فرنشٹ کوٹیاں موجود ہیں بے فکر ہیں جی کر نے کہا تو رشید سلمان اس طرح ہش ہو گیا کہ جیسے کسی بچے کو اس کی پسندیدہ روفیاں دینے کی ہشبری سنا دی گئی ہو وہ سائنستان تھا لیکن اسے واقعی دنیا داری نہیں آتی تھی اس لئے وہ واقعی بچوں کی طرح ہوش ہو رہا تھا کب تک یہ کام ہو جائے گا جاج نے کہا یہ تو دعو لگنے کی بات ہے ہو سکتا ہے کل تک ہو جائے ہو سکتا ہے چار روز مزید لگ جائے بہرحال زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر کام ہو جائے گا رشید سلمان نے کہا ٹھیک ہے ہم انتظار کریں گے جاج نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا پانچ لاک ڈالر ایڈوانس سے نے رشید سلمان نے کہا تو جاج نے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک چیک بک نکال کر اس کے ایک چیک پر لکھا اور پھر دستہت کر کے اس نے چیک کو بک سے لہتا کیا اور جگر کی طرف بڑھا دیا آپ انہیں پانچ لاک ڈالر دے دوری چیک آپ رکھ لیں باقی رقم آپ کی جاج نے کہا تو جگر کے چہرہ بے اختیار کل اٹھا کیونکہ جاج نے دس لاک ڈالر کا چیک لکھ کر جگر کو دیا تھا اوکے تو بات تیہ ہو گئی کہا تو رشید سلمان نے بے اختیار لمبے لمبے ساتھ لینے شروع کر دیئے امران کے سپورس کار حاصل دے درفتاری سے شہر کے شمالی طرف آکے کچھے عبادی کی درف پڑی چلی جا رہی تھی اس عبادی کا نام شاہی ٹاؤن تھا لیکن یہ صرف نام کہی شاہی ٹاؤن تھا ورنہ دور دور تک کچھے مکانات کی طویل کتاریں تھیں کہی کہی چند پختہ مکانات بھی بنے ہوئے تھے امران نے سفدر کے فلائٹ پر جا کر اسے یہ کہے کر ساتھ لیا تھا کہ وہ کچھے عبادی شاہی ٹاؤن جا رہا ہے اور کیونکہ لانگ ڈرائیو میں دو آدمی ہو تو زیادہ لطف آتا ہے اس لئے سفدر اس کے ساتھ چلے اس لئے سفدر کار کی سائیڈ سیٹ پر بیٹا ہوا تھا امران صاحب کچھے عبادی میں آپ کس سے ملنے جا رہے ہیں سفدر نے امران سے محاطب ہو کر پوچھا ایک نوجوان ہے حامد اس سے ملنا ہے وہ شاہی ٹاؤن میں نورانی مسجد کی ساتھ رہتا ہے امران نے جواب دیا اس سے کیا قصور سردد ہو گیا ہے کیا فسوسی طور پر اسے ملنے جا رہے ہیں سفدر نے کہا تو امران اس کے انداز پر بہتیار ہس پڑا دیکھو قصور اس کا نکلتا ہے یا میرا امران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ اس نے کار اس نیم بختہ سڑک پر ڈال دی جو آگے جا کر شاہی ٹاؤن تک پہنچتے تھی پھر تھوڑا ساگے جا کر اس نے عبادی کے قریبے کھلی جگہ پر کار روک دی کیونکہ عبادی کی تانگ گلیوں میں کار داہل ہی نہ ہو سکتی تھی ہاں امران نے کار سے اترتے ہوئے کہا تو سفدر بھی نیچے اتر آیا امران نے کار لوگ کی پھر وہ تانگ اور گندی گلیوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے وہاں کے لوگ انہیں حیرس اس طرح دیکھنے لگے جیسے وہ دونوں کسی اور سیارے کی محلوک ہوں انہیں حامد کے گھر کا پتہ بتا دیا حامد کے گھر بھی باقی گھروں کی طرح کچھا ہی تھا دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا حامد صاحب امران نے انچے آواز میں حامد کا نام پکارتے ہوئے کہا تو چان لمحوں بعد پردہ ہٹا اور ایک نوجوان جس نے گریلو لباس پہنا ہوا تھا باہر آگیا اور پھر اپنے سامنے امران کو دیکھ کر وہ بے اختیار چونگ پڑا اوہ آپ اب تو لائبریڈی آئے تھے حامد نے چونگتے ہوئے کہا ہاں اور میں نے وہاں تم سے تمہارا پتہ اس لئے پوچھا تھا کہ میں تم سے لہتگی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا آوہ ہم کسی ہوتیل میں بیٹھتے ہیں امران نے کہا یہاں قریب تو کوئی ہوتیل نہیں ہے جناب میرے گھر میں آپ جیسے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے حامد نے پریشان ہوتے ہوئے کہا تم آؤ تو صحیح پارک میں بیٹھ جائیں گے آؤ امران نے کہا اور واپس مڑ گیا لیکن صاحب میں گریب آدمی ہوں کوئی فکر والی بات تو نہیں ہے حامد نے اور زیادہ پریشان ہوتے ہوئے کہا ارے نہیں ہو سکتا ہے تو ہماری گفتگو سے تمہیں کوئی بڑا فائدہ پہن جائے امران نے کہا جناب میں زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا کیونکہ میرے والدہ شدید بیمار ہے اس لئے آج میں نے لائبریڈی سے چھٹی کی ہے کسی وقت بھی کوئی امرجنسی ہو سکتی ہے حامد نے امران اور سفدر کے پیچھے چلتے ہوئے کہا تو پھر بیمار والدہ کو تم نے گھر میں کیوں رکھا ہے انہیں ہسپتال میں داہل کراؤ امران نے رکھ کر مرتے ہوئے کہا جناب ہسپتال بھی امیر لوگوں کے لئے ہیں ہمیں کون پوچھتا ہے اور میرے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ میں انجیکشنوں کا بندبس کر سکوں اس لئے بس اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں باقی جو اللہ کو منظور ہو حامد نے گلوگیر لہچے میں کہا کیا ہوا ہے انہیں امران نے حامد کی حالت دیکھتے ہوئے بڑے پریشان سے لہچے میں کہا کوئی بڑی بیماری ہے جناب عجیب سا نام بتاتے ہیں ڈاکٹر دو ہزار روپے کا ایک انجیکشن ہے اور روزانہ پانچ انجیکشن لگنے ہیں اور دس روز کا علاج ہے حامد نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ویری بیٹ دس ہزار روپے کے انجیکشن روزانہ امران نے چونکر کہا صرف انجیکشن ہی نہیں اور بھی بہت سے حراجات ہیں کمپنی صرف چھہزار روپے مہوار دیتی ہے امران نے کہا یہاں قریب کوئی پبلک فون ہے امران نے پوچھا جی ہاں مسجد کی دوسری طرف ایک پی سی او ہے حامد نے کہا آو پہلے وہاں چلو امران نے کہا تو حامد اس بات میں سرحلاتا ہوا آگے بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ مسجد کی دوسری طرف ایک تنگ سی دکان میں موجود تھے یہاں پبلک کول آفیس تھا اور وہاں ایک بزرگ موجود تھے حامد نے انہیں سلام کیا آو حامد بیٹھا کیا حال ہے تمہاری والدہ کا بزرگ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے ہم دلدانہ لہچے میں کہا حالت تو بہت حراب ہے اللہ مہربانی کرے گا وہی صحت دے گا حامد نے کہا ہاں ہم غریبوں کے پاس بس اللہ تعالیٰ کا ہی سہارہ ہے اور وہ واقع ہم غریبوں کا سہارہ ہے بزرگ نے جواب دی جبکہ اس طوران عمران ریسیور اٹھا کا نمبر پریس کر چکا تھا سویشل ہسپتال رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی ڈاکٹر صدیقی سے بات کرائیں میلے عمران بول رہا ہوں عمران نے کہا ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو ڈاکٹر صدیقی بول رہا ہوں چل نمہو بار ڈاکٹر صدیقی کی آواز سنائی دی ڈاکٹر صاحب میں عمران بول رہا ہوں شاہی ٹاؤن سے یہ شاہی ٹاؤن ہے کچھ عبادی ہے جو اددار الحکومت کے شمال میں تقریباً پندرہ بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں ایک نورانی مسجد ہے اس مسجد کے قریب میرے ایک جاننے والے ہیں حامی صاحب جو پرائیور سیکیورٹی کمپنی میں ملازم ہیں ان کے والدہ شدید بیمار ہیں آپ فوراً ایمبولنس اس کے ساتھ آنے والے ڈاکٹروں کو ہدایت دے سکتا کوئی ڈاکٹر صدیقی نہیں کہا مجھے نہیں معلوم بہرحال ان کی طبیعت بہت دھراب اور کسی بھی لمحے کوئی امرجنسی ہو سکتی ہے وہ خود اس قابل نہیں کہ مریضہ کا علاج کرا سکے امران نے کہا ٹھیک ہے میں بیچوار رہا ہوں ایمبولنس دوسری طرف سے کہا گیا تو امران نے ریسیور رکھ کر جیب میں ڈالا اور ایک بڑا نوٹ نکال کر پیسیوں کے مالک اس بزرگ کی طرف بڑھا دیا نہیں جناب اب اتنے بھی ہو کر حامد کی والدہ کے لئے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو میں تو ان کا ہمسائے ہوں میں اس کال کے پیسے نہیں لوں گا بزرگ نے تو ٹوک لہچے میں کہا جناب اب اتنی پریشانی کیوں اٹھا رہے ہیں حامد نے بھیگے ہوئے لہچے میں کہا وہ صرف تمہاری ماں نہیں ہے میری بھی ماں ہے اور ماں بہن بیٹی یہ تین دشتے سب کے مشترکہ ہوتے ہیں امران نے کہا یہ ہمارا فرض ہے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے دکھی لوگوں کے دور کرنے کی کوشش کریں آو حامد ہمیں باہر ایمبلنس کے انتظار کرنا چاہیے امران نے کہا پھر وہ بزرگ سے مسافہ کر کے اور سلام کر کے مڑے اور دکان سے نکل کر گلیوں میں سے گزرتے ہوئے سامنے کے رخ پر میدان پر پہنچ کے یہاں ان کی کار بھی موجود تھی یہ بتاؤ حامد کہ جس روز وہ محتوطہ چوری ہوا تھا تم ڈیوٹی پر تھے امران نے پوچھا جی ہاں جناب میں ڈیوٹی پر ہی تھا اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ محتوطہ کیسے چوری ہو گیا جبکہ میں مسلسل الٹ رہا تھا حامد نے جواب دیتے ہوئے کہا چیس روز نواد رات والے سیکشن میں وہی لوگ آئے تھے جو تقریباً روز آتے رہتے ہیں یا کوئی غیر ملکی یا اجنبی بھی آئے تھا امران نے کہا تو حامد نے ہونڈ پیچھ لئے اوہاں مجھے یاد آگیا ہے ایک لمبے بالوں اور بڑے بڑے منچوں والا آدمی پہلی بار آئے تھا اس نے سوٹ پہنڈ رکھا تھا پیروں میں سفید رنگ کے بورتے اس کے ہاتھ میں جمڑے کا ایک بیک تھا لیکن ناچانے کیا بات ہے کہ وہ مجھے کتاب پڑھنے والا محسوس نہیں ہو رہا تھا وہ دو تین گھینٹے وہاں رہا پھر واپس چلا گیا باقی تو وہ لوگ تھے جو روزانہ آتے جاتے رہتے تھے حامد نے کہا اس آدمی کا ہولیا کیا تھا امران نے پوچھا تو حامد نے ہولیا تفصیل سے بتا دیا کوئی اور حاسبات جو تم نے اس آدمی میں دیکھی ہو امران نے پوچھا حاسبات اور تو کوئی حاسبات نہیں ہے البتہ اس کے ہاتھ میں جو بیک تھا اس پر گریٹ لینڈ والوں جیسے ڈیزائن کا تاج بنا ہوا تھا اور نیچے ایک عجیب سی تصویر تھی ایک سام کی تصویر جو سار اٹھائے ہوئے تھا اور اس کے آنکھے تیز سورخ رنگ کی تھی حامد نے جواب دیا کیا تم نے اس پیک کی تلاشی لی تھی آتے یا جاتے وقت امران نے پوچھا نہیں جناب اس کی ضرورت نہیں ہوتی نواترات سیکشن میں جتنے بھی کتابیں وغیرہ ہیں سب پر جلد کے اندر مخصوص چپ لگی ہوتی ہے جو کسی صورت کتاب سے لہتا نہیں کی جا سکتی اور اس چپ کی وجہ سے وہ کتاب سکینر کے نیچے سے گزرتی ہے تو مخصوص سیڈی باج اٹھتے ہیں حامد نے جواب دیتے ہوئے کہا سکینر کو آن آف کرنے کا احتیار کس کے پاس ہوتا ہے امران نے پوچھا ان چار فرخشاہ صاحب صبح جب آتے ہیں تو سب سے پہلے سکینر آن کرتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں اور رات کو واپسی کے وقت سیکشن گلوز کر کے باہر آ کر سکینر آف کرتے ہیں حامد نے جواب دیتے ہوئے کہا اسے لمحے دور سے ایمولنس کا سائرن سنائی دیا تو امران چونگ پڑا تھوڑی دیر بعد ایمولنس دیزی سے آتی دکھائی دی تو امران نے ہاتھ ہلا دی اور چل لمحوں بعد ایمولنس ان کے قریب آ کر رک گئی اور ایک لیڈی ڈاکٹر اور دو مرد نیچے اترائے انہوں نے سٹریچر بھی باہر نکال لیا حامد صاحب آپ ساتھ جائیں اور اپنے والدہ کو ساتھ لے کر آئے ہم یہی رکے ہوئے ہیں امران نے کہا تو حامد نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ لیڈی ڈاکٹر اور سٹریچر اٹھائے ہوئے مردوں سمیت اندر تنگ گلیوں میں غائب ہو گیا امران صاحب حامد سے کوئی حاصل بات معلوم ہوئی ہے سبدر نے امران سے محاطب ہو کر پوچھا ہاں جس آدمی کے بارے میں اس نے بتایا ہے اس کا تعلق یقینا انڈرورڈ سے ہے کیونکہ سفید جاؤگر تو عام لوگ بھی پہن لیتے ہیں سفید بور زیادہ تر انڈرورڈ کے لوگ ہی پہنتے ہیں امران نے کہا پھر تھوڑی دیر بعد دو فراز سٹریچر پر ایک بزرگ خاتون کو اٹھائے واپس آتے دکھائے دیا ان کے ساتھ حامد بھی تھا اور حامد کی پیچھے خاتون تھی جس نے چادر اوڑا کی تھی یہ میری بیوی ہے یہ بھی والدہ کے ساتھ جائے گی تاکہ ان کی دیکھ پال کر سکے حامد نے کہا ٹھیک ہے ویسے بھی تمہیں سپیشل ہسپتال کا پتہ بتا دیتا ہوں لیکن تمہاری وہاں ضرورت نہیں ہوگی البتہ تم جا کر اپنے والدہ کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہو امران نے کہا ساتھ اس نے سپیشل ہسپتال کا اٹریس بھی بتا دیا جناب وہ علاج کی رقم اس کا کیا ہوگا حامد نے ڈرتے ڈرتے کہا تم فکر مت کرو وہ سب تمہاری والدہ ہی نہیں ہے بلکہ میں بین کا بیٹا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا امران نے کہا تو حامد کے آنکھوں میں بے اختیار آنسو اوپر آئے چلا لب ہوں پاس سٹریچر ایمبلنس میں ایڈجسٹ کر دیا گیا اور حامد کی بی وی بی اندر بیٹ گئی تو ایمبلنس تیزی سے موڑی اور ہاسی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی چلی گئی ٹھیک ہے تمہارا آم کرو امران نے کوٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں کا ایک بندل نکالا اور حامد کی طرف بڑھا دیا یہ کیا ہے حامد نے چونگ کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا یہ تمہارے کام آئیں گے رکھ لو تم میرے بھائی ہو تمہاری والدہ کوئی علاج کے بعد اچھی ہوراں کی ضرورت ہوگی امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور زبردستی رقم حامد کی جیب میں ڈال دی اور ہاں سنو کوئی مسئلہ ہو تو میرا ایڈرس نوٹ کر لو امران نے کہا پھر اس نے اپنے فلیٹ کے ایڈرس بتا دیا پھر حامد سے مسافعہ کر کے وہ سفدر سمیت کار میں سوار ہوا پھر چال نمہ بعد ان کی کار واپس دارہ الحکومت کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی اب آپ شکیناً ٹائگر کے ذیمے لگائیں گے کہ وہ اس آدمی کو ٹریس کرے جس پر حامد نے شک کا اظہار کیا ہے سفدر نے کہا ہاں ظاہر ہے وانڈر ورڈ میں ہی گھومتا رہتا ہے وہ جلد ہس کا پتہ لگا لے گا امران نے کہا اس سارے معاملے میں آپ کو اس قدر دلچسپی کیوں ہے محتوطہ چوری ہوا پھر واپس آگے اور معاملہ حضم سفدر نے کہا تو امران بے اختیار مسکران دیا پہلا مسئلہ میری چھٹی حصہ ہے شیخ سادی نے بھی چھٹی حصہ رونا رویا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اندر کی روشنی ان کے لیے بلا بن جگی ہے کسی صورت چین نہیں لینے دیتی اور میری چھٹی حصہ کہہ رہی ہے کہ یہ بظاہر سادہ سا معاملہ ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد بنہا ہے اور یہ مقصد پاکیشہ کے حلاف ہے اور دوسرا یہ کہ جب میری چھٹی حصہ سنداز میں کام کرتی ہے تو عموما کوئی نیا کی سامنے آ جاتا ہے پھر ایک چھوٹے سی چیک اسکوپ بن جاتا ہے امران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا آپ کی چھٹی حصہ بجا لیکن اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے راجکڑ اوپن علاقہ ہے وہاں کیا اسرار ہو سکتا ہے ہاں یہ دوسری بات ہے کہ وہاں کسی قدیم دور کا حضانہ مدفون ہو سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا دیکھو ابھی تو میں بھی بس اندھیرے میں ہی ٹامک ٹوئیوں مارہا ہوں امران نے کہا اور سفدر نے اس وات میں سر ہلا دیا